موسیقی 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 ہے بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والا ہے تو اس کے لیے ایک نیکس ویڈیو اور بناوں گا اس میں جو بائیس آپ کے چپٹر ہیں جان پیچان بوک میں ساتھ چپٹر آپ کے ہٹا دیئے گئے ہیں باقی جو پندرہ چپٹر بستے ہیں ان پندرہ چپٹر سے کس طرح کے چھوٹے بڑے آباسادے والے یعنی معروضی سوالات ایک لائن کے سوال دو لائن کے سوال ایسے ٹائپ کونسے سوال ان سے بن سکتے ہیں ایک important questions کی پوری سیریز بنا کر ایک دو گھنٹے یا تین گھنٹے کا پورا ویڈیو بنا کر سارے سوالوں کو اس میں کیا کریں گے شامل کریں گے اور آپ کو ایک ویڈیو اور پروائیڈ کریں گے تاکہ آپ کے گرامر کے ساتھ آپ کا بک والا بھی کونسپٹ کیا ہو جائے کلیر ہو جائے اور آپ کے تیاری مضبوط سے شاندار سے کیا ہو جائے بہت شاندار ہو جائے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو کمنٹ میں بتانی ہے کہ ہاں ساری ویڈیو اچھا تھا اور ہمیں بک کے questions کی important questions کی بھی ضرورت ہے تاکہ میں ان 12 sorry 15 جو چپٹر آپ کے بچے ہیں ان 15 چپٹر سے کیا کریں 15 چپٹر کے question answer کیا کریں گے شامل کر کے اس میں ویڈیو بنائیں گے اگر آپ کمنٹ باکس میں بتائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو please ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر لو تو آپ کی مہربانی ہے ٹھیک ہے اور اپنے دوستوں مگر آپ شیئر کر دو گے تو بس میرے دعا لگی ہے آپ سے بھی کو چلیے باتوں کا سلسلہ ختم کرتا ہوں اور میں چلتا ہوں سیدھا ویڈیو کی جانب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہوں گا پیارے بچوں جتنے بھی اس میں ٹاپک ہیں چاہے وہ فیل فائل مفہول کے ہوں چاہے وہ اپلیکیشن کے ہوں چاہے لائٹر کے ہوں جتنے بھی ٹاپک اس میں شامل کے گئے ہیں چینل پر آپ جائیں گے تو ایک پلیلسٹ ملے گی اردو قوائد اردو قوائد کا اندر سبھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں آپ چاہے تو سنگل سنگل ویڈیو بھی ڈیٹیل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ویڈیو میں ٹاپک میں سارے لیے ہیں تو ہو سکتا ہے میری سپیڈ تھوڑی زیادہ ہو میرا بولنے کا میرا پڑھانے کا دھنگ تھوڑا کیا ہو رفتار تھوڑی تیز ہو آپ اس کو کیچ کرنے کی کوشش کیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹاپک ایسا ہے کہ میں نے بہت زیادہ سپیڈ سے پڑھ دیا بہت زیادہ زلدی پڑھ دیا تو آپ کیا کریں قوائد والے پورشن میں جائیں اور کیا کریں اس ویڈیو کو آپ سنگل پرسنلی اس سنگل سنگل ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے ہر ایک ایک ٹاپک کو لے کر الگ الگ ویڈیو بنایا ہے یہ صرف آپ کے ریویزن کے لحاظ سے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہل آپ کا ٹاپک ہے فیل فائل مفول آپ کے سیلیبس کے اکورنگ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ربی ایس نے جو سیلیبس لانچ کیا ہے اس میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا فیل فائل مفول تین میں سے کسی دو کی تاریف آپ سے پوچھی جائے گی تو تاریف کیا کریں گے دیکھیں ایسے کریں گے تاریف فائل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے فائل کہلاتا ہے مثلا مثال دیکھئے نوید دورتا ہے بچے کھیڑ رہے ہیں ماسٹر صاحب آئے ان جملوں میں دورتا ہے کھیڑ رہے ہیں آئے فائل ہے کلمہ لاکر ہندی میں جس سے کریا کہتے ہیں اس سے ہی اردو میں فائل کہتے ہیں جس کلمہ سے جس لفظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے فائل کہلاتا ہے دوسرا ہے فائل کسی بھی کام کے کرنے والے کو فائل کہتے ہیں جسے انگلیش میں سبجیکٹ کرتے ہیں اور ہندی میں کرتا کہتے ہیں مثلا راشد پڑتا ہے وہ کھیلتا ہے حاکم نے بہت ظلم کیا ان جملوں میں راشد وہ حاکم فائل ہیں کیونکہ یہ سب کون ہیں کام کرنے والے ہیں ان کا نام کرنے والے کے کام کے تعلق سے پکار گیا ہے اس لیے یہ فائل کہلائیں گے فائل کسے کہتے ہیں کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اور کام کو کیا کہتے ہیں فائل کہتے ہیں اب ہے مفعول مفعول اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جس پر فائل کا اثر پڑتا ہو فائل کا کام کرنے والے کا اثر پڑتا ہو مثلا راشد کتاب پڑتا ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے ان جملوں میں کتاب اور کرکٹ کیا ہے مفعول ہے جسے انگلیش میں اوبییکٹ کہتے ہیں اور ہندی میں کیا کہتے ہیں اسے کرم کہتے ہیں نوٹ فائل کے ساتھ کیا گیا کیا لگا کر سوال کرنے پر جو جواب ملے امومن وہی مفعول ہوتا ہے جب آپ کسی سینٹنس میں اگر آپ کو جاننا ہے مفعول کیا ہے تو سینٹنس میں آپ کیا لگا دیجئے آپ کو پتہ لگ جائے گا مفعول کیا ہے مفعول اس سینٹنس میں کیا ہے جیسے راشد کتاب پڑتا ہے اگر ہم اس کا سوال بناو راشد کیا پڑتا ہے تو آپ بولیں گے راشد کتاب پڑتا ہے راشد کیا پڑتا ہے کتاب کیا پڑتا ہے کتاب تو کتاب کیا ہو گیا مفول وہ کرکٹ کھیلتا ہے وہ کیا کھیلتا ہے کرکٹ تو کرکٹ الگ ہو گیا تو کیا لگانے کے بعد جو ورڈ الگ سے نکل جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مفول اور اس کی مثال کیسے دیں گے مفول اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جس پر فعل کا اثر پڑتا ہو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کونسپ کلیر ہو گیا ہو گیا دوسرا کونسپ دوسرا آپ کا ٹاپک ہے رموزو اوقاف رموزو اوقاف جسے انگلیش میں punctuation کہتے ہیں اور ہندی میں سے ورام چن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ورام چن اب ان کی علامتیں ہیں آپ کو exam میں دیا جائے گا کہ یہ جو علامت ہے یہ جو نشان ہے یہ جو چن ہے اس چن کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے آٹ چن شامل کیا ہے آپ باری باری دن کو دیکھئے پہلا رموزو اوقاف ہے یہ دکھ رہا آپ کو آڈی لائن سے لال کلر کی اردو نام سے کہتے ہیں ختہ زیری انگلیشی نام ہے اس کا انڈرلائن ڈیش طریقہ جملے میں کچھ خاص چیز یا خاص باتوں کو خلاصہ کرنے کے استعمال کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلا باغ میں لال سفید فول کلے ہیں تو سفید اور فول کے نیچے جو لائن کھچی ہوئی ہٹ گئی ہیں یہاں پر تو لائن انڈرلائن کرنا اس کو بولتا ہے اسے اردو میں کہتے ہیں ختہ زیری کیا کہتے ہیں ختہ زیری دوسرا لفظ ہے رموزو اوقاف کے بعد یہ دو ڈاٹ اور ایک ڈیش لگا ہے اسے اردو میں کہتے ہیں تفصیلہ کیا کہتے ہیں تفصیلہ انگلیشی نام ہے کولن اینڈ ڈیش طریقہ کسی خاص چیز کی تعریف یا خصوصیت بیان کرنے سے پہلے تفصیلہ لگایا جاتا ہے مثال اسم کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں یعنی اسم کے بعد میں دو ڈاٹ اور ایک ڈیش لگا دیا گیا ہے یعنی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرنے کے لئے اس چیز کا ویورن کرنے کے لئے اس چیز کو لگایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تفصیلہ آپ کو صرف اس چن کو یاد رکھنا ہے اور اس کا نام یاد رکھنا ہے رموز وقاف تیسرا ہے اس کو بولتے ہیں اردو میں سکتا انگلیش میں اسے کہتے ہیں کومہ کیا کہتے ہیں کومہ طریقہ جب تین یا اس سے زیادہ چیز ایک ساتھ لکھے جائے تو ان کے درمیان سکتا کی علامت لگائی جاتی ہے مثال دیکھئے گلاب چمیلی نرگز یہ سب کے بیچ میں کیا لگا رکھا ہے کومہ لگا رکھا ہے اس کومہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں سکتا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچوں سکتا کہتے ہیں چوتھا دیکھئے رموز وقاف اسے کہتے ہیں اردو نام اس کا ہے وقفہ کیا ہے وقفہ انگریزی نام میں اس کو کہتے ہیں سامی کولن کیا کہتے ہیں بچوں سامی کولن طریقہ کسی چیز کسی جملے میں سکتا کئی بار استعمال ہو تو آخر میں وقفہ کے علامت لگائی جاتی ہے مثال کالا سفید ہرہ لال پیلا اور لاسٹ میں لگا کر وقفہ لگا کر ایک بتا ہے گولہ برنگ کے کاغذ ہیں یعنی کالا سفید دو سے تین تین چار بار آ جا ہے تو قومہ لگاتا ہے اور قومہ لگاتا آ رہا ہے تو لاسٹ والے جو قومہ ہوتا ہے اس قومہ کے جگہ کیا لگاتے ہیں وقفہ لگاتے ہیں اس علامت کو وقفہ کہتے ہیں آپ کو صرف جو اوپر علامت لگی ہے ایک ڈاٹ ہے اس کو پرلٹا کومہ بنا ہوا ہے اس علامت کو وقفہ کہتے ہیں آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی یاد رکھنی کوشش نہیں کرنی ہے کہ جب آپ کو سائن بتا دیا جائے کوئی چن لگا دیا جائے تو آپ کو پتا لگ جائے اردو میں اس چن کو اردو میں اس نشان کو اس علامت کو کیا کہتے ہیں پانچ بار عموز و کاف دیکھیں کوششن مارک دیکھ رہا ہے اس کو اردو میں بولتے ہیں سوال یا نشان یہ بہت آسان ہے آپ کو پتا لگ جائے سوال کرنے کے لئے نشان لگاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں سوال یا نشان انگریزی میں کہتے ہیں کوششن مارک طریقہ کوئی سوال کیا جائے تو سوال یا نشان کے علامت لگائی جاتی ہے مثال آپ کا نام کیا ہے کوششن مارک اس کو اردو میں بولتے ہیں سوال یا نشان ہنڈی میں بولتے ہیں پرشن واشک چن اب ہے رموز و کاف یہ ایک ڈنڈی اور اس کے نیچے ڈاٹ اسے بولتے ہیں فضائیہ ندائیہ انگلیش میں کہتے ہیں ہنڈی میں سے سمبودن چن یا سمبودک چن بھی کہا جاتا ہے طریقہ کسی کو پکارے جانے پر کوئی غم خوشی خوف اور حیرت پر فضائیہ ندائیہ علامت کا استعمال کیا جاتا ہے مثال بزرگوں دوستوں افسوس افسوس ہوا بہت خوشی ہوئی بہت حیرت ہوئی یعنی بزرگوں دوستوں اس طرح کسی کو بلانے پر سمبودن کرنے پر اس طرح کا چن اس طرح کی علامت لگائی جاتی ہے اس چن کو اس علامت کو فضائیہ ندائیہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھیں رموز و کاف ساتھوہ ہے یہ جو ڈیش ہے یہ جو لائن دکھ رہی ہے سو بولت انگلیش میں ڈیش اردو میں کہتا ہے خط کیا کہتا ہے خط طریقہ کسی چیز کسی خاص چیز یا خاص علاقے کے لئے کئی لفظوں کے استعمال ہو تو ان کے درمیان میں خط لگایا جاتا ہے درزی کے یہاں پھر ڈیش لگا دیا پتلون کوٹ شیروانی سی جاتی ہے سمجھنا آگی بات تو اس ڈیش کو کیا کہتے ہیں خط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خط کہتے ہیں خط لیٹر کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں رموز و کاف اب یہ اوپر دو کمہ الٹے اور دو کمہ سیدھے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں انورٹڈ کوماز کیا بولتے ہیں انورٹڈ کوماز اردو میں سے کہتے ہیں واوین کیا کہتے ہیں واوین طریقہ کسی کی بات کو دہرائی جانے پر اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بات ہم کسی کے موالی بات کسی کا کہا گیا کتھن واپس لکھتے ہیں تو اس کو انورٹڈ کوماز میں کیا کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ بات اس فلا شخص نے کہی ہے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ہندوستان اور مسلمان ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں اب یہ دونوں اوپر طرف لگے ہیں یہ انورٹڈ قوماز ہیں اسے اردو میں واوین کہا جاتا ہے اب اگلا رموز وقاف ہے اسے بریکٹس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انگلیش میں بریکٹس ہندی میں سے کوشٹھک کہتے ہیں اور اردو میں سے خواسین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خواسین کہتے ہیں طریقہ کسی بھی چیز کے خاصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے یا خلاصہ کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے سر سید احمد کان اب یہاں پر بریکٹ لگایا گیا ہے خواسین لگائی گئی ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے بانی اور جدید اردو نصر کے بابا آدم ہیں اگلا دیکھئے سب سے لاسٹ والا رموز وقاف اب یہ جو ہے رابطہ کیا کہتے ہیں اردو میں سے رابطہ کہتے ہیں انگلیش میں سے کولن کہتے ہیں طریقہ کسی کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے تو بات سے پہلے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے مثال بخول حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کولن لگایا گیا ہے یعنی رابطہ لگایا گیا ہے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے ہمارے نبی کا رشاد گرامی ہے رموز وقاف ختمہ جسے انگلیش میں فل سٹاپ کہتے ہیں ہندی میں سے پونڈ میرام آپ کی بہشنا میں کھڑی پائی بھی کہتے ہیں اردو نام ہے ختمہ کیا ہے ختمہ طریقہ جملے کے ختم ہو جانے پر اس کے علامت کا استعمال کیا جاتا ہے مثال اخصہ اسکول گئی ہے جب بات ختم ہو جاتی ہے تو ختمہ لگا دیا جاتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے تو ختمہ لگا دیا جاتا ہے بلکل سمپل سا ہے اب آپ کو یاد کر رکھنا ہے یہ جو علامت بتائی گئی ہے جسے ڈیش ہے کوئی سامی کولن ہے کوئی کاؤسٹک ہے کوئی بریکٹس ہے آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اس علامت کو یہ جو سائن بنا ہوا ہے جو چھوٹا تا ڈیش ہے اس کو اردو میں کیا نام دیا گیا ہے بس اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رکھنا ہے یہ پوری ڈیٹیل تو بس آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتائی گئی تھی ٹھیک ہے بچوں امید کرتا ہوں دوسرا ٹوپک سمجھنا گیا ہوگا تیشرا ٹوپک ہے سابقے کیا ہے سابقے جسے ہندی میں اپسرگ کہا جاتا ہے جسے ہندی میں اپسرگ کہا جاتا ہے جسے ہندی میں اپسرگ کہا جاتا ہے اردو میں اسے سابقے کہا جاتا ہے اب سابقے کیا چیز ہے دیکھئے باری باری لگاتے ہیں فٹا 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 آپ کو سمجھا دیتے ہیں ایک طرف میں نے سابقہ لکھا ہے جسے اپسرگ کہتے ہیں اور دوسرے تو اس سے بننے والا لفظ سابقہ ہے ان سے کون سا لفظ بن سکتے ہیں ان سے بنتا ہے انپڑ انبن انجان اور انمول انبن انپڑ انجان اور انمول با سے بنتے ہیں با اثر با عدب با تمیز اور با خبر بد سے بنتے ہیں بد مزاج بد چلن بدبو بے سے بنتے ہیں بے وفا بے شرم بے عزت بے غیرت اور بے سے بہت سارے لفظ آپ بنا سکتے ہیں بس آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ جب وہ لفظ ہٹا دیا جائے بس آپ کو یاد یہ رکھنا ہے اگزام میں جب آپ سے پوچھا جائے گا ان سے بننے والا لفظ چاروں میں سے کون سا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے جب اس لفظ سے انہٹا دیا جائے جو بھی لفظ لکھا ہے جسے انجان دے دیا انپڑ دے دیا انمول دے دیا تو آپ دیکھئے اس میں سے جب انہٹا دیا جائے اور جو لفظ پیچھے بچے گا تو اس لفظ کا کوئی مطلب ہے بھی یا نہیں اگر لفظ کا مطلب ہے مطلب وہ ان سے بنا ہے اگر لفظ نہیں بچتا ہے اس کا مطلب وہ ان سے بننے والا ان اس میں سابقہ نہیں لگا ہے بلکہ وہ پورا ہے جیسے ان میں لگایا پڑ تو ہو گیا انپڑ اگر میں انہٹا دوں اور لفظ بچا ہے پڑ تو بتاؤ پڑ کا کوئی مطلب ہوتا ہے ہاں پڑ کا مطلب ہوتا ہے پڑنا دوسرا لفظ ہے ان اور بن ان بن میں انہٹا دیا تو بچا بن بن کا مطلب ہوتا ہے ہاں بلکل بن کا مطلب بننا تیسرا ہے انجان انہٹا دیا بچی جان تو بتاؤ جان کا مطلب ہوتا ہے جان پہچان جو کیا آپ کی کتاب کا نام ہے اس کے بعد لفظ ہے ان مول انہٹا دیا اور بچ گیا مول کیا بچ گیا مول بچ گیا تو مول کا کوئی وجود ہوتا ہے مول کا مطلب ہوتا ہے ہاں مول کا مطلب ہوتا ہے کیمت ٹھیک ہے تو اس طرح ہے ان مول اس طرح یہ لفظ بنے جاتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا لفظ دے دے اب مان لیجے اگزام میں آپ کو چار اپشن دے دی جائے اگزام میں آپ کو چار اپشن دے دی جائے اور پوچھ لیا جائے کہ بتائیے ان سے بننے والا کونسا لفظ نہیں ہے تو جب آپ کو ان میں سے کوئی تین دے دی جائے اور چوتھا لفظ ڈال دیا جیسے ان پر دے دیا جائے ان بن دے دیا جائے ان جان دے دیا جائے اور چوتھا ڈال دیا جائے اندازہ کیا ڈال دیا جائے اندازہ اور بولیں بتاؤ ان سے بننے والا لفظ کونسا نہیں ہے ان پڑز میں ان ہٹا دیا جائے پڑ بچ جاتا ہے ان بن میں ان ہٹا دیا جائے بن بچ جاتا ہے ان جان میں ان ہٹا دیا جائے تو جان بچ جاتا ہے تو جو لفظ بستا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن ایک لفظ یہ دیا جائے اندازہ اب بتائیے اندازہ میں ان ہٹا دیا ہے تو کیا بستا ہے دازہ دازہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں بلکہ اندازہ پورا ایک ورڈ ہے اندازہ پورا ایک ورڈ ہے اندازہ کچھ نہیں ہوتا اندازہ پورا ایک ورڈ ہے اس کا مطلب اندازہ ان سے نہیں بنا ہے بلکہ اندازہ میں پورا ایک لفظ ہے تو آپ کو اندازہ چھاٹنا ہے بس آپ کو یہی باتیں کیا رکھنی ہے یاد رکھنی ہے کہ اس لفظ سے کونسا لفظ بن سکتا اور کونسا ہٹ سکتا ہے یہ اگزام آپ سے پوٹ لیا جائے آپ کو یہ کہا جائے کہ بے سابقہ لگا کر دو لفظ بنائیے بے سابقہ لگا کر دو لفظ بنائیے تو بے لکھ کر آپ کو کچھ بھی ورڈ لکھ دینا ہے بے وفا بے شرم بے عزت بے غیرت بے سے بننے والا کچھ بھی لفظ بنا سکتے ہیں بے سے بے نصیب نہیں ہوگا بد نصیب ہوتا ہے بے نصیب نہیں ہوتا ہے تو بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس سے کونسا لفظ آپ سے مناسب بن سکتا ہے آپ کو کچھ کچھ لفظ آپ نے بنا دیئے گئے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بہت زیادہ اگزام میں آتے رہے ہیں وہی چیزیں میں نے آپ نے شامل کی ہے آگے دیکھئے لا سے بنا ہے لا فانی لا جواب لا چار نا سے بننے والے لفظ ہیں نا پاک نا لائک نا امید نا سمجھ نو سے بنا ہے نو جوان نا عمر نا کرانی نیم سے بنا ہے نیم روز نیم باز نیم حکیم نیم کا مطلب ہوتا ہے آدھا سر سے بنا ہے سر بلند سر سبز سر فراز کم سے بنا ہے کم عقل کم بخت کم زور غیر سے بنا ہے غیر مذہب غیر مسلم غیر حاضر عالی سے بنا ہے عالی شان عالی مرتبہ عالی مقام اب آپ دیکھیں عالی ہٹائے تو شان بچ جاتا ہے عالی ہٹائے تو مرتبہ بچ جاتا ہے عالی ہٹائے تو مقام بچ جاتا ہے اور وہ لفظ بچ جاتا ہے جس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہونا جروری ہے خوش سے بنا ہے خوش اخلاق خوش قسمت خوش مجاز خوش نصیب کچھ بھی بنا سکتے ہیں ہم سے بنا ہے ہم سفر ہم خیال ہم عمر ہر چھ بنائے ہر ایک ہر کام ہر گھڑی ہر وقت مجھے یاد ستائے تیری تو ہر سے جو لفظ بن سکتا ہے وہ لفظ حامل کیا ہے یہ وہ لفظ تھے جو لفظ سے پہلے لگتے ہیں اسے کہتے ہیں سابقے اور لفظ کے بعد لگتے ہیں اسے کہتے ہیں لاحقے جنسے ہندی میں پرتیاء کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے پرتیاء انگلیش میں سے prefix و suffix بھی کہا جاتا ہے سابق کے لاحقے کو کیا کہا جاتا ہے prefix و suffix کہا جاتا ہے ہندی میں سے اپسرگ اور پرتیہ کہا جاتا ہے اردو میں سے سابخے اور لاہی کے کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں یہ ٹاپک بھی آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں لاہی کے کون کون سے بنتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں آئی سے کون سے لفظ بنتے ہیں بھلا میں آئی لگایا تو بھلائی پڑھا میں آئی لگایا تو پڑھائی سلا میں آئی لگایا تو سلائی لڑا میں آئی لگایا تو لڑائی ٹھیک ہے اب آپ اس میں کڑا میں آئی لگایا تو کڑائی تو آپ کو پتہ لگنا ہے کہ وہ لفظ میں آئی لگنے کے بعد آئی ہٹا دیا جائے تو پیچھے جو لفظ بچا اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے تر سے بنا ہے بہتر مہتر کم تر پن سے بنا ہے بچپن بانکپن بھولاپن بند سے بنا ہے نظر بند کمر بند چک بند باز سے بنا ہے آتش باز دھوکے باز دغا باز آس سے بنا ہے گلاس پیاس مٹھاس خانہ سے بنا ہے پاغل خانہ کار خانہ کتب خانہ گی سے بنا ہے ناراضگی سادگی بندگی گری سے بنا ہے نیتا گری دادا گری چمچا گری اور کونسی گری ہوتی ہے آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں گھر سے بنا ہے کاری گر رفو گر چارہ گر گھا سے بنا ہے عید گاہ خواب گاہ آرام گاہ اور بھی کونسی گاہ ہوتی ہے آپ بتا سکتے ہیں کار سے کار جڑ کر لفظ بنے ہیں بے کار بدکار مکار دان سے بنا ہے پاندان گلدان خاندان دار سے بننے والی لفظ ہیں چوکی دار بیل دار پہرے دار ہوا دار اور بھی جو لفظ دار سے بنتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا مند سے بنا ہے اقل مند دولت مند احسان مند یاب سے بنا ہے سزا یاب دست یاب کامیاب ہے نا وار سے بنا ہے امید وار سوم وار سلسلے وار ہفتے وار ور سے بنا ہے طاقت وار نام وار جان وار نوما سے بنا ہے خوش نوما بد نوما رہ نوما ناک سے بنا ہے درد ناک خوف ناک خطر ناک یہ ناک یہ ناک کیا ہے ایک لاہی کا ہے ایک پرتیہ ہے جس میں جوڑ کر کوئی لفظ بنا سکتے ہیں پن ناک بعد میں لگانا ہے اور لفظ پہلے لگانا ہے تو درد ناک ہوتا ہے اب ناک ہٹا دی جائے تو درد بچ جاتا ہے خوف ناک بنایا ہے تو ناک ہٹا دیا جائے تو خوف بچ جاتا ہے خوف کا مطلب در خطر ناک میں ناک ہٹا دیا جائے جب بچتا ہے خطر خطر کا مطلب خطرہ لن سے بنا ہے چلن مالن جلن لگن پالن نگار سے بنا ہے افسانہ نگار منظر نگار سوانہ نگار آور سے بنا ہے بناوٹ سجاوٹ اور لکھاوٹ اس طرح ہے یہ ٹاپک بھی آپ کا کیا ہو گیا ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور امید کرتا ہوں یہ ٹاپک بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے اب ہے آپ کا مترادف الفاظ جسے آپ کہتے ہیں پریائے واشی شبد کیا کہتے ہیں پریائے واشی شبد مترادف الفاظ اب کون کون سے ہیں دیکھئے ہم نے کچھ کچھ شامل کیے ہیں آپ نے کچھ سمجھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں آسمان کو کہتے ہیں ارش گردوں اور فلک موت کو کہتے ہیں اجل اور قضا یعنی موت کو موت بھی کہہ سکتے ہیں اجل بھی کہہ سکتے ہیں اور قضا بھی کہہ سکتے ہیں زندگی کو مرگ بیٹا گلت ہو گیا مجھ سے زندگی کو مرگ نہیں کہتے ہیں مرگ اوپر موت میں زندگی کو زندگانی کہتے ہیں حیات کہتے ہیں چاند کو خمر کہتے ہیں بدر کہتے ہیں ہیلال کہتے ہیں یہ خمر چھوٹا کاف سے کمر ہوتا تو یہ کمر ہو جاتی بڑا کاف سے خمر کمر یعنی چاند باغ کو چمن بھی کہتے ہیں اور گلزار بھی کہتے ہیں سورج کو نیر کہتے ہیں شمس مہر خرشید اور آفتاب بیٹی کو بنت اور دختر دنیا کو عالم کائنات جہان والدہ کو کہتے ہیں مادر اور ماں والد کو کہتے ہیں پدر اور باپ اور پاپا بھی کہتے ہیں پتا جی بھی کہتے ہیں تارہ کو کہتے ہیں اختر انجم عورت کو کہتے ہیں زن عورت کو کہتے ہیں زن مادہ بھی کہتے ہیں پھل کو کہتے ہیں سمر شاعر کو کہتے ہیں سخنور راہی کو کہتے ہیں راہگیر راہ کو کہتے ہیں راستہ یا راہ گزر بہن کو کہتے ہیں ہمشیرہ بیٹا کو کہتے ہیں فرزن بھائی کو کہتے ہیں برادر رنگ کو کہتے ہیں فام نظم کو کہتے ہیں شائری لمحہ کو کہتے ہیں پل ہندی میں جیسے شن کہتے ہیں انگلیش میں جیسے مومنٹ کہتے ہیں ہوشیاری کو کہتے ہیں بے خودی اقلی کو کہتے ہیں فہم دشت کو کہتے ہیں جنگل مالک کو کہتے ہیں آقا مدرسہ کو کہتے ہیں مکتب چشم کو کہتے ہیں دیدہ کیا کہتے ہیں دیدہ آلہ کو کہتے ہیں معبود الہی کو کہتے ہیں معبود نادانی بیوقوفی سہرہ ریگستان نوکر ملازم انسان بشر چراغ شما چراغ شما جسے کہتے ہیں ممبتی چشم عین اور آنکھیں کمزور لاغیر لاغر جنت کو باہشت بھی کہتے ہیں فردوس بھی کہتے ہیں خلد بھی کہتے ہیں شب کو رات کہتے ہیں لیل کہتے ہیں آنکھ کو دیدہ کہتے ہیں اوپر بھی جا چکا ہے قلب کو دل کہتے ہیں بڑے کاف سے قلب قلب یعنی دل چھوٹے کاف سے قلب جس سے کچھ اور ہی کہتے ہیں کتہ کہتے ہیں ضعیف کو کہتے ہیں کمزور بھی کہتے ہیں ضعیف بھی کہتے ہیں بوڑے کو بھی ضعیف کہتے ہیں شمشیر کو کہتے ہیں تلوار اور تیغ اخل کو کہتے ہیں سمجھ حدیث کو کہتے ہیں بات دن کو کہتے ہیں یوم دن کو کہتے ہیں رنج کو کہتے ہیں فکر دکھ غم اہد کو کہتے ہیں پیمان اجالہ کو کہتے ہیں روشنی اجالہ کو روشنی بھی کہتے ہیں نس کو کہتے ہیں رگ عبد کو کہتے ہیں ہمیشہ کاحل کو کہتے ہیں سست اور وعدہ کو کہتے ہیں اہد یعنی ہر لفظ کو کچھ نہ کچھ دوسرا نام سے بھی جانا جاتا ہے کسی کے میں نے ایک ایک نام لکھیں کسی کے دو تین لکھیں کسی کے تین چار لکھیں جو اگزام میں امپورٹنٹ ہوتا ہے وہی میں نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے بہت زیادہ کنٹینٹ زبردستی ایکسٹر ایڈ کر کر آپ کو کنفیوز کرنے اور بہت زیادہ آپ کو پزل کرنے کی میری خواہش نہیں تھی چھوٹے سے چھوٹا کم سے کم کنٹینٹ لیا ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ کو سمجھ کے یاد کرنے کی کوشش کریں یہی آپ کے امتحان میں آتا رہا ہے اور امید کرتا ہوں یہی آپ کے آئے گا اگلا آپ کا ٹاپک ہے متضاد الواز جسے ہندی میں کیا کہتے ہیں بلوم شبد کہتے ہیں انگلیش میں اسے opposite words کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچوں opposite words کہتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ سپیڈ سے پڑھا رہا ہوں اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ یہ سب چیزیں موڈلی پڑھا چکا ہوں آپ گرامر والے ٹاپک میں جا کر گرامر والے پلیلیسٹ میں جا کر سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو اب جو لفظ لکھے ہیں یہ لفظ کیا ہے ایک دوسرے کے زد ہے ایک دوسرے کے opposite ہے ایک دوسرے کے wilome ہے ایک دوسرے کے الٹائے ہیں رنج کا الٹا ہوگا مسررت رنج کا مطلب دکھ مسررت یعنی خوشی خرید کا الٹا ہوتا ہے فروخت خرید کا بیچنا نہیں ہوتا خرید کا ہوتا ہے فروخت آمد کا رفت آمد یعنی آنا آمد کا خرچ آمد کا مطلب آمد کا الٹا خرچ آمد کا مطلب کمائی بھی ہوتا ہے آمد کا مطلب آنا بھی ہوتا ہے مہر کا ہوگا ماہ مہر کا ہوگا ماہ مہر یعنی سورج ماہ یعنی چاند شمس کا ہوگا کمر شمس یعنی سورج کمر یعنی چاند آفتاب کا مہتاب چاند کا سورج نیکی کا بدی نیک کا بد خیر کا شر بیوی کا شوہر زن کا شو حلال کا حرام حسن کا قبح تحریر کا تقریر دین کا دنیا مرد کا زن پیر کا فقیر زیر کا زبر بلند کا پست دیر کا حرم ابتدا کا انتہا اب یہ ورڈ کیا ہیں ان کے میننگ کیا ہیں ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں یہ سب میں نے آپ کو اپوزیٹ والے ویلوم شبد والے متضاد الفاظ کا جو ویڈیو بنایا ہے اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں سمجھایا ہے بہتر ہے آپ وہاں سے جا کر سمجھیں گے تو آپ کو لئے اور زیادہ سہولیت ہوگی آغاز کا انجام مشرق کا مغرب شمال کا جنوب ترلو کا غروب بیمار کا تندرست بعید کا قریب بعید کا قریب جیت کا ہار خوشک کا تر بہار کا خزا خزا یعنی پتجڑ رات کا دن ظاہر کا باطن باطن یعنی چھپا ہوا اصغر کا اکبر اصغر کا اکبر صغیر کا کبیر شب کا روز طفل کا جوان طفل کا جوان شاہ کا گدا وہ گدا نہیں ہے ٹھیک ہے گدا ڈانکی نہیں گدا نہیں فقیر ہوتا ہے عروج کا زوال رزم کا بزم اقرار کا انکار شروع کا ختم استاد کا شاگرد اللہ کا ادنہ عرض کا سما الفت کا نفرت الفت یعنی محبت جنت کا جہنم بہشت کا دوزخ داخل کا خارج خاص کا عام فتحہ کا شکست گل کا خار خار یعنی کاتا گل یعنی فول صبح کا شام سست کا چست دوست کا دشمن عذاب کا سواب خرد کا کلا کفر کا ایمان کفر کا ایمان شرافت کا رزالت عقلیت کا اکثریت ترقی کا تنزلی شاعر کا مسنف خوشنما کا بدنما عالم کا جاہل عریضہ کا گرہ اتفاق کا نفاق قدرتی کا مصنوعی مذکر کا معنس نفع کا نقصان روشنی کا تاریکی یا تاریکی اندھیرے کو کہتے ہیں تاریک کیا کہتے ہیں اندھیرے کو تاریک کہتے ہیں وہ تاریک ہوتا ہے جو دنانگ ہوتا ہے یہ تاریک ہے ٹھیک ہے کاف سے موت کا حیات جلوت کا خلوت ظالم کا مظلوم پس کا پیش نشیب کا فراز خوشبو کا بدبو خوشبو کا الٹا کیا ہوگا بدبو ہوگا بہت آسان اول کا آخر بچو آکر ہوگا کیا ہے آخر اول کا آخر لاسٹ میں شاد کا ناشاد شک کا یقین کافر کا مومن شریف کا رزیل قلت کا کسرت قلت کا کسرت امانت کا خیانت قید کا آزادی یگانہ کا بیگانہ خوبصورت کا بدصورت اصل کا نقل حقیقی کا مجازی قدیم کا جدید قدیم انہیں پرانا جدید ہے نیا سود کا زیان آزاد کا برباد کم کا بیش حاکم کا محکوم آرام کا تکلیف آرام کا الٹا کیا ہوگا بچوں تکلیف ارش کا فرش آسمان کا زمین طول کا عرض سخی کا بخیل غرور کا انکساری مہمان کا میزبان مہمان کا الٹا میزبان دانا کا نادا عزت کا زلت مدح کا حجو صادق کا قاذب تفصیلی کا جمالی سزا کا جزا سزا کا جزا مختصر کا مفصل ہموار کا نہموار فانی کا باقی فنا کا بقا آیاں کا نیہاں پوشیدہ کا ظاہر پوشیدہ کا ظاہر پوشیدہ یعنی چھپا ہوا عاشق کا ماشوک نیا کا پورانا متحد کا منتشر متحد یعنی ایک تا متشر یعنی بکھراو امن کا جنگ رحم دل کا سنگ دل لائک کا نالائک لائک کا نالائک خوشگوار کا ناغوار تنگ کا کشادہ خیرخوا کا بدخوا تلخ کا شینی شادی خوشی دونوں ایک ہی وارڈ ہے شادی کو خوشی بھی کہتا ہے خوشی کا غم رہبر کا رہزن رہبر کا رہزن زرخیز کا بنجر عرب کا عجم علم کا جہل کمال کا زوال کمتر کا ابتر مخالف کا موافق مخالف کا موافق نور کا ظلمت نرم کا سخت ہدایت کا گمراہی بھوکا کا سیر آگ کا پانی انسان کا حیوان انسان کا حیوان اندھیرہ کا اجالہ خادم کا مخدوم تاخیر دیری تاخیر کا تعجیل دیری کا جلدی ٹھیک ہے تیز کا کند تیما کا قناعت سہاگن کا بیوہ سہاگن کا بیوہ معلوم کا نامعلوم واحد کا جمع بلادت کا وفاد سیاہ کا سفید اور مہنتی کا اُلٹا کیا ہوگا آلسی مہنتی کا اُلٹا کیا ہوگا آلسی ایک مہنتی ہوتا ہے اُس کا اُلٹا کی بلوم شکریہ ہوتا ہے آلسی ہوتا ہے اُمید کرتا ہوں یہ لفظ بھی آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے آپ ویڈیو کو ایک کی بجائے دو بار دیکھ لیں گے ریپیٹ کر کے تو ہو سکتا ہے آپ کو کافی ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائے اور اگر آپ کو پہلے یاد تھی تو بہت اچھی باتیں اگلا ہمارا ٹاپک ہے واحد جما اگلا ٹاپک ہے واحد اور جما جسے ہندی میں ایک وچن اور بہو وچن کہا جاتا ہے دیکھئے یہاں پہ میں نے واحد اور جما دونوں لکھے ہیں واحد اور جما دونوں لکھے ہیں اگر میں پڑتا ہوں آفت کا آفات آفت ایک ہوتا ہے آفت ایک وچن ہے آفت واحد ہے اور آفت کی جمع کیا ہوگا آفت کا بوچن ہوتا ہے آفت آفات آفت کا آفت ہو نہیں ہوتا بلکہ آفت کا آفات ہوتا ہے اب میں ڈیلیٹ پڑھ دوں گا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا ہندی بیچ میں اور لکھی ہے یہ آپ کو پڑھنے کے لیے میں آپ کو ڈیلیٹ اردو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ ہندی دیکھ لیں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ لفظ آخر کیا تھا عدیب کا عدبہ عدیب کا عدبہ تو عدیب کا مطلب کیا ہوتا ہے عدیب کا مطلب ہوتا ہے سہتیقار آفت کا مطلب مصیبت امیر کا عمرہ امیر کا مطلب دھنی رئیس کا رعوسہ غریب کا غربہ غریب کا غربہ غریب مطلب نردن یہ آپ سمجھ جائیں گے امید کرتا ہوں فقیر کا فقرہ رفیق کا رفقہ اسم کا عصمہ عدب کا عداب عدب کا عداب عمر کا امور اصل کا اصول اصل کا اصول آخر کا آواخر اصل کا آثار افق کا افق کا آفاق تفکر کا تفکرات تدبیر کا تدابیر جرم کا جرائم جرم کا جرائم جرم کا جرمو نہیں ہوگا جرم کا جرمو نہیں ہوگا جرم کا جرائم جسم کا اجسام خسم کا اخسام جرم کا اجرام جرم یعنی اپراد جذبہ کا جذبات جزیرہ کا جذوائر آیت کا آیات جاہل کا جہلہ جن کا جنات حادثہ کا حادثات دال چھوڑ گیا بچوں حادثہ کا حادثات حکم کا احکام حد کا حدود حرف کا حروف ایک ہے تو حرف زیادہ ہے تو حروف ایک ہے تو لفظ لفظ کا الفاظ ایک ہے تو لفظ اور زیادہ ہے تو الفاظ ورک کا اوراک شعر کا شعرہ شعر کا اشعار حق کا حقوق قانون کا قوانین قانون کا بوچن کیا ہوگا قوانین امتحان کا امتحانات علم کا عالم استاد کا اساتذہ اسلوب کا اسالب تفسیر کا تفاصیر اقرب کا اقارب اقرب کا اقارب احسان کا احسانات اشتہار کا اشتہارات خبر کا اخبار یوم کا ایام تاریخ کا تواریخ اسلح کا اصلاحات اسلح کا اسلحات باب کا ابواب جز کا اجزہ تحفہ کا تحائف جرم کا ترجمہ کا تراجم ترجمہ کا تراجم تصنیف کا تصانیف تصویر کا تصاویر تصویر یعنی چتر فوٹو تکلیف کا تکالیف تاجر کا تجار تفصیل کا تفاصیل تفسیر کا تفاصیر تقدیر کا تقادیر اور رسالہ کا رسائل رسالہ کا رسائل رسالہ یعنی پتری کا میکزن جسے کہتے ہیں ذرہ کا ذرات ذخیرہ کا ذخائر ذریعہ کا ذرائع فکر کا افکار ذکر کا اذکار ذہن کا اذہان رکون کا ارکان رعیت کا ریایہ رسم کا رسوم رقم کا رکوم روایت کا روایات روح کا ارواح روح کا ارواح سبب کا اسباب وجہ کا وجوخ سلطان کا سلطین سلف کا اسلاف سبق کا اسباق ساحل کا سواحل ساحل یعنی کنارہ شکایت کا شکایات شریک کا شرکا شاہد کا شواہد باغ کا باغات عادت کا عادات طور کا اتوار طور کا اتوار طرف کا اتراف حقیقت کا حقائق حقیقت کا حقائق حیوان کا حیوانات حضرت کا حضرات حرکت کا حرکات خط کا خطوط خط کا خطوط خادم کا خدام خدمت کا خدمات خزانہ کا خزائن خلق کا اخلاق خیال کا خیالات خلیفہ کا خلفہ خاتون کا خواتین دور کا ادوار درجہ کا درجات دیوان کا دیوانات دلیل کا دولائل خوبصورت کا خصوصیت کا خصوصیات خصوصیت یعنی وششتہ characteristics افق کا آفاق عمر کا عمار عمر کا عمار عیب کا عیوب رکن کا ارکان عظم کا عظائم عاشق کا اشاق ایک ہے تو عاشق زیادہ ہے تو اشاق عدد کا عداد عام کا عوام عجیب کا عجائب اقرب کا اقارب عزو کا عزا عقیدہ کا عقائد عقیدہ کا عقائد انصر کا اناصر علامت کا علامات نشان کا نشانات فتح کا فتوخ ترکیب کا تراکیب غیر کا اگیار غیر کا اگیار غالت کا اغلاط غرز کا اغراز مقصد کا مقاصد فعل کا افعال فضل کا افضال شک کا شکوک شک کا شکوک شیطان کا شیاتین شے کا اشیا شجر کا اشجار شجر یعنی پیڑ شکل کا اشکال صدقہ کا صدقات سنم کا اصنام سنم کا اصنام تلسم کا تلسمات طبقہ کا طبقات صفحہ کا صفحات صاحب کا اصحاب سنف کا اصناف صفت کا صفات صفت کا صفات مسجد کا مساجد طفل کا اطفال طالب کا طلبہ ظلم کا ظلمات ظلمت کا ظلمات طوائر کا طویر عدو کا عادہ عالم کا علمہ یہ شکشت ہے تشکشی نہیں ہے شکشت کیا ہے شکشت علم کا علوم شخص کا اشخاص فلق کا افلاق فہم کا افخام فرد کا افراد فرد کا افراد فرش کا فروش فرش کا فروش فن کا فنون فائدہ کا فوائد قائدہ کا قوائد قول کا اقوال خبر کا قبور قبر کا قبور قدم کا اقدام ایک چلا تو قدم زیادہ چلے تو اقدام قدم کا قدموں نہیں ہو بہت قدموں چل گیا قدم کا اقدام لطف کا لطائف کتاب کا کتب کافر کا کفار مطلب کا مطالب موج کا امواج موج کا امواج مرتبہ کا مراتب مرسیہ کا میراسی خسیدہ کا خسائد مشہور کا مشاہر نور کا انوار نختہ کا نکات مرحلہ کا مراحل مثل کا امثال نقش کا نخوش نبی کا انبیاء وقت کا اوقات واقعہ کا واقعات واقعہ کا واقعہ گھٹنا کا گھٹنا ہوں ایسے بولتے ہیں نا وارث کا ورثہ ولی کا اولیہ وزن کا اوزان وصف کا اوصاف نصیحت کا نسائح نجم کا نجوم نجم کا نجوم وہم کا اوہام مقام کا مقامات معجزہ کا معجزات ملک کا ممالک ملک کا ممالک بھی ہوتا ہے اور املاک بھی ہوتا ہے موت کا امواد مجلس کا مجالس مجلس کا مجالس اور مسجد کا مساجد مذہب کا مذاہب مرض کا امراض خست کا اخصاد لہد کا لہود اور لذت کا لذات رمضان کے مہینے میں بڑی محنت سے ویڈیو بنایا ہے امید کرتا ہوں آپ اسے ضرور پسند کریں گے لائک بھی کریں گے اور اگر آپ نے اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا تو بس مجھے والی بات ہے چاہتا ہوں آپ اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور ہر بچہ اس کو دیکھ سکے تاکہ اس کے اگزام کی تیاری کیا ہو سکے بہتر ہو سکے آئیے اگلے ٹاپک کے جنب چلتے ہیں اگلا ٹاپک ہے ہمارا محاورے کیا ہے محاورے خاص خاص محاورے کونسے ہیں جو آپ کے اگزام میں آ سکتے ہیں ان کو یہاں پہ شامل کیا ہے آپ کو ایک بار پڑھنا ہے آپ کو اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ان محاوروں کا مطلب کیا ہے ان محاوروں کا مطلب کیا ہے ان محاوروں کا مطلب بتائیے یا محاورے کو جملے میں بستعمال کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آئیے محاورہ دیکھتے ہیں باری باری پہلا محاورہ ہے باغ باغ ہونا مطلب ہے خوش ہونا بہت خوش ہونا میرا دوست امتحان میں کامیاب ہوا تو میں باغ باغ ہو گیا خوش ہو گیا سبز باغ دکھانا یعنی بے وکوف بنانا زیاد مجھے سبز باغ دکھا رہا تھا تھالی کا بینگن یعنی ڈاماڈول ہونا جھوٹا انسان جھوٹ انسان کو تھالی کا بینگن بنا دیتی ہے رہا پر لانا یعنی اچھے کام پر اکسانا عزیز اپنے دوست عبیر کو رہا پر لے آیا بغلیں جھاکنا یعنی کوئی بات نہ سوجھنا عزیز کے سوال پر عبیر بغلیں جھاکنے لگا دانت کھٹے کرنا یعنی جم کر مقابلہ کرنا دارا نے رستم کے دانت کھٹے کر دیئے پانی کی طرح بہانا یعنی فالتو خرچ کرنا عبیر کی لیڈلی عبیر کی لیڈلی کھولی تو وہ روپے کو پانی کی طرح خرچ کرنے لگا بے پر کی اڑان یعنی افواہ فیلانا انسان کو بے پر کی اڑان سے بچنا چاہیے ہاتھوں ہاتھ لینا یعنی خوب عزت کرنا عبیر کامیاب ہوا تو ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا عید کا چاند ہونا یعنی کبھی کبھی نظر آنا اقصہ عید کی چاند ہو گئی انگلی اٹھانا یعنی اعتراض کرنا غلط کام پر سبھی انگلی اٹھاتے ہیں آپ کو مطلب یاد رکھنا ہے اعتراض کرنا کسے کہتے ہیں انگلی اٹھانے کو آسمان سے باتیں کرنا مطلب کیا ہوتا ہے بہت کامیاب ہونا بہت کامیاب ہونا اقصہ آج کل آسمان سے باتیں کر رہی ہے آنکھیں کھلنا یعنی سنبھل جانا اس اس نے زیاد کو دھوکہ دیا تو زمین کی آنکھیں تو زیاد کی آنکھیں کھل گئی آنکھیں بچھانا یعنی عزت کرنا زیاد اپنے مہمان کی راہ میں آنکھیں بچھاتا ہے نو دو گیارہ ہونا یعنی بھاگ جانا چور پولیس کو دیکھ کر نو دو گیارہ ہو گیا دانتوں تلے انگلی دبانا یعنی حیران ہونا سائنس کی حیرت زدہ ایجاد نے لوگوں کو داتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور کر دیا ہے پانی پانی ہونا یعنی شرمندہ ہونا اس کی جگہ آب آب ہونا بھی آ سکتا ہے زیاد کو غلطی کا حساس ہوا تو وہ پانی پانی ہو گیا یعنی شرمندہ ہو گیا دن میں تارے نظر آنا یعنی مصیبت میں پڑنا نالائک نکم میں آدمی کو دن میں تارے نظر آتے ہیں پاؤں تلے زمین کھسکنا یعنی صدمے میں پڑنا اس کے دھوکے سے میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی نیلا پیلا ہونا یعنی بہت گسا کرنا زیاد اپنی ہار پر بہت لال پیلا ہوا آب آب ہونا یعنی شرمندہ ہونا میں پہلے بتا چکا تھا آنکھ کا پانی ڈھل جانا یعنی بے شرم ہو جانا لوگوں کی آنکھ کا پانی ڈھل گیا اپنا اولو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا آج کا لوگ رشوت دے کر اپنا اولو سیدھا کرتے ہیں اپنا مو لے کر رہ جانا یعنی جھے بجانا سوال کا جواب نہ بننے پر زیاد اپنا مو لے کر رہ گیا آب و دانہ اٹھنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یعنی پلائن کرنا راشد کا آب و دانہ اٹھ جانے پر وہ دوسری جگہ چلا گیا آپے سے باہر ہونا یعنی غصے سے بے کابو ہو جانا جو غصے میں آپ اس سے باہر ہوتے ہیں تو یوں زخم خاتے نہ مال اپنا کھوتے یعنی آپ کو امتحان میں کیا دیا جا سکتا ہے ایک محاورہ دے دیا جائے گا ایک لکوکتی یعنی ایک کہاوہ دے دی جائے گی یہ ہو سکتا ہے دونوں ہی محاورے دے دی جائیں اور آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اس محاورے کا مطلب کیا ہے تو محاورے کو یاد کرنے والی چیز تو ہے نہیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں یاد کرنے والی چیز نہیں ہے اگر آپ اس ویڈیو کو ایک بار یا دو بار سنیں گے اور جب آپ اس کو سکرین شوٹ مار کر جب آپ اس کو واپس پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم محاورے بہت ایزی ہوتے ہیں ایک دو بار بھی آپ اس کو ریڈنگ کریں گے تو ایزیلی یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے محاورے کو سمجھنا ہے پڑھنا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کرنے ہیں کہ اس محاورے کا مقصد اس محاورے کا مطلب کیا ہے اور اس کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے ایک سینٹینس ایک واقعے بنانا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہاں پہ سمجھ میں آپ کے آ رہا ہوگا سپیڑ توڑی تیز ہے کیونکہ اس کے لئے میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہاں پر میں نے ہر چیز کو بہت ڈیٹیل میں سمجھایا ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی بھی ٹاپک کوئی کونسپ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اسپیشلی اس ٹاپک کو چاہے وہ واحد جمعہ بنا رکھا ہے آپ گرامر والے کوئید والے چپٹر میں کوئید والے ویڈیو میں جا کر الگ سے دیکھ سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی مارنا یعنی اپنا نقصان آپ کرنا جو طربہ محنت نہیں کرتے وہ اپنے پاؤں میں آپ ہی کلہاڑی مارتے ہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا یعنی وقت سے فائدہ اٹھانا وقت سے فائدہ اٹھانا موقع پر موقع پرست لوگ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے نہیں چوکتے سورج کو چراغ دکھانا یعنی اقل مند کو اقل کی بات بتانا ہے یہ محاورہ ہے سورج کو چراغ دکھانا سورج کو چراغ دکھانا تجربے کار کو اقل کی بات بتانا سورج کو چاند دکھانا ہے ٹوٹی بولنا یعنی ڈب دبا ہونا یہ علیف غلط لکھ دیا ہے پر دب دبا ہونا ٹوٹی بولنا یعنی ٹوٹی بولنا یعنی دب دبا ہونا ہے ٹوٹی بولن علیف اس میں چلا گیا ٹوٹی بولنا لفظ ہے ٹوٹی بولنا محاورہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دب دبا ہونا ہر طرف دانش کی ٹوٹی بولتی ہے یعنی کسی کا بہت بڑا نام ہونا پرسدی ہونا ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ٹوٹی بولنا کلے جا مو کو آنا مطلب ہوتا ہے بے چین ہونا زید کے فوٹ فوٹ کے رونے پر لوگوں کا کلے جا مو کو آ گیا کان بھرنا یعنی کسی کے خلاف بہکانا اس نے میرے خلاف استاد کے کان بھر دیئے گل کھلانا یعنی نئی بات کرنا آج کل عبیر نے خوب گل کھلائے ہیں لکیر کا فقیر ہونا یعنی پرانی روش پر چلنا پرانے طور طریقوں پر چلنا یہ جو امپورٹنٹ سمجھ لیجئے لکیر کا فقیر ہونا یہ پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے ہو سکتا ہے واپس آ جائے لکیر کا فقیر ہونا یعنی پرانی روش پر چلنا ترقی کے زمانے میں بھی کچھ لوگ لکیر کا فقیر بنے ہوئے ہیں مو کی کھانا یعنی شرمندگی اٹھانا زید کو پرویش کے سامنے مو کی کھانی پڑی مو میں پانی بھرنا مٹھائی دیکھ کر بچوں کے مو میں پانی بھر آیا ناک میں دم ہونا یعنی پریشان ہونا تمہاری شرارتوں سے میری ناک میں دم ہو گیا ناک کٹنا یعنی بدنام ہونا اس نے اپنی غلطی سے خاندان کی ناک کٹوا دی اس طرح امید کرتا ہوں یہ محاورے بھی آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے محاورے کو سننا ہے سمجھنا ہے اور ان سے باہر نہیں آئیں گے کوشش کی ہے کہ آپ کے RBSC کا جو سلیبس ہے اس سلیبس میں کون سے important ہوتے ہیں میں نے کوشش کی ہے انہی چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اس ویڈیو کو ڈھنگ سے سنیں سمجھیں اور اتنا ہی یاد کریں جتنا آپ کا سلیبس میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اگلا ٹاپک ہے ہمارا کہاوتیں ایک ہوتا ہے محاورہ ایک ہوتا ہے کہاوتیں محاورے اور کہاوتوں میں فرق ہے محاورے اور کہاوتوں میں فرق ہے محاورہ موڈیفائی ہو جائے کرتا ہے محاورہ محاورے کیا ہوتے ہیں باتوں کے حساب سے تھوڑے بھو چینج ہو جائے کرتے ہیں محاوروں میں تبدیلی ہوتی ہے کہاوتوں میں کبھی کوئی تبدیلی کوئی چینجز نہیں ہوتی ہے کہاوتیں تو بہت تھوڑی ہیں زیادہ نہیں ہیں جو important ہے خاص کا سے منبوئی شامل کیے بہت کم ہیں آئیے کہاوتوں کے طرف بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اونچی دکان فی کے پکوان یہ کہا ہے کہاوت ہے لوکوکتی کہتے ہیں ہندی میں سے اونچی دکان فی کے پکوان اس کا مطلب کیا ہے دکھاوا کچھ اور اصلیت کچھ اور میری جوتی میرا سر اس کا مطلب ہے میری غلطی میرا ہی نقصان سوتے کو سوتا کیا جگہ ہے یہ ایک لوکوکتی ہے کہاوت ہے سوتے کو سوتا کیا جگہ ہے یعنی نکمہ کام کی نصیحت نہیں کر سکتا پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی یعنی ہر چیز کی الگ خوبی ہونا ہر چیز ایک جیسی نہیں ہوتی دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کا مطلب ہے انصاف ہونا ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مطلب ابھی کیا ہو جائے گا انصاف ہو جائے گا جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کرنا یعنی نمک حرامی کرنا یعنی جس سے فائدہ اٹھانا اسی کو نقصان پہنچانا جنگل میں مورنا چاہ کس نے دیکھا یعنی اپنی قابلیت وہاں دکھانا جہاں کوئی نہ ہو تو بیکار ہے جاننا پہچان میترہ مہمان یعنی بن بلائے کسی کا مہمان بننا جس کی لاتھی اس کی بھینس اس کا مطلب ہے جس کے پاس طاقت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے جاننا پہچان خالابی سلام بے ضرورت دخل اندازی کرنا بینہ ضرورت کے بول چال کرنا بوڑی گوڑی لال لگام یعنی بڑاپے میں سجنا سفرنا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے یہ کیا ہے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے یعنی اپنی سزا سے کوئی کب تک بچ سکے گا انسان کی جب سزا گٹائے ماتا ہے وہ بچ نہیں سکتا بھری جوانی میں مانجھا ڈیلا یعنی جوانی میں کمزوری دکھانا یعنی دیڑ سے کام کرنا ڈھیلا کرنا سستی دکھانا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا یعنی اپنا نقصان آپ کرنا جادو وہ جو سر چڑ کر بولے جادو وہ جو سر چڑ کر بولے یعنی اثردار چیزیں ضرور دکھاتی ہیں آگ پانی کا کیا میل یعنی دو متضاد چیزیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کے ویلوم ایک دوسرے کا اپوزیٹ چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ کہا جاتا ہے آگ پانی کا کیا میل مرغہ نہیں بولے گا کسی سے بہت زیادہ امید نہیں کرنے چاہیے اندھیر نگری چوپٹ راجہ یعنی نہ اچھا ماحول نہ اچھا انتظام ایک انڈا اور وہ بھی گندہ ایک انڈا وہ بھی گندہ ایک اولاد اور وہ بھی خراب اس کا مطلب ہے ایک چیز کے دو فائدہ ہونا اونٹ کے موں میں زیرا یعنی ضرورت سے بہت کم ہونا جتنی ضرورت ہو آپ اوٹھتی سے بہت کم تعلیف ایک ہاتھ سے نہیں بجتی تعلیف ایک ہاتھ سے نہیں بستی یعنی دو طرفہ کام دونوں طرف کی کوشش سے ہوتے ہیں دو طرفہ کام دونوں طرف کی کوشش سے ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹن کہاوت ہے جو اب تک آپ کے ایکزام میں شامل ہوئی تھی انہی کو میں نے آپ شامل کیا ہے ایک بار اور ریپیٹ کر کے سن لوگے تو ہو سکتا ہے آپ کو ساری ایک بار میں یاد ہو بھی جائے آپ کوشش کریں گے باتوں کو سمجھنے کی اچھی طرح سے دنگ سے سمجھنے کی سننے کی تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو سبھی چیزیں آسانی سے یاد ہو جائے گی اگلا ٹاپک ہے ہمارا درخواست جسے انگلیش میں کہتے ہیں اپلیکیشن ہندی میں کہتے ہیں پرارتنا پتر کیا کہتے ہیں پرارتنا پتر اب درخواست آپ کے ربیسی کا جو سیلیبس ہے اس میں درخواست اور کیا کہتے ہیں دونوں ہی چیزیں کیا ہے ایک دوسری کے اپوزٹ میں ہے یعنی سمجھنے اتھوا میں ہے چاہے تو آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں چاہے آپ لیٹر کر سکتے ہیں پر میں آپ کو دونوں ہی چیزیں بتا رہا ہوں جو امپورٹنٹ ہے جو آپ کے آنے والی ہے درخواست کون کون سی آئے گی یہ دیکھئے آپ درخواست کے تین ٹاپک ہیں درخواست کے تین ٹاپک ہیں ایک ٹاپک میں ساری آ جائے گی اور دو ٹاپک آلگ آلگ ہیں یعنی ایک ترخواست آپ سے اپلیکیشن لکھوا ہی جا سکتی ہے چھٹی کے لیے کیا آپ کو چھٹی چاہیے دوسری لکھوا ہی جا سکتی ہے فیس ماف کے لیے اور تیسری آتی ہے ٹی سی کے لیے ان کے علاوہ زیادہ تراتی نہیں ہے آپ کو یہ تین ہی یاد کرنی ہے اور امید کرتا ہوں ان تینوں میں سے آپ کا کام بن جائے گا 101% آپ کا کام بن جائے گا آپ جو ٹی سی کے لیے ہیں ٹی سی میں وجہ جو میں یہاں پر بتا رہا ہوں آپ وجہ کچھ اور بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کو بہتر لکھنا آتا ہے اور آپ چاہیں تو ایج ایڈیس کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ٹی سی میں اگر آپ کو اپلیکیشن کا جو فارمیٹ دیا جائے جو سوال آپ کو دیا جائے سوال میں آپ کو کہا جائے مان لیجئے آپ کا نام خالد ہے اور آپ اجمیر رہتے ہیں آپ جودپور رہتے ہیں آپ ادھائپور رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ فلانسکول میں پڑھتے ہیں اگر آپ کو نام دیا جاتا ہے خالد دیا جائے سائحل دیا جائے کچھ بھی نام دیا جائے تو آپ کو وہی نام لکھنا ہے جو کہ آپ کو اپلیکیشن میں سوال میں دیا گیا ہے پیپر میں دیا گیا ہے اور اگر نام وہاں پر نہیں دیا گیا ہے تو آپ اپنا یا اپنے کسی رشتہ دار کا بھائی بین کا کسی کا بھی نام وہاں پر لکھ سکتے ہیں کوئی روک ٹک نہیں ہے کسی بھی شہر کا کسی بھی گاؤں کا نام آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سوال میں نام دیا گیا ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کو وہی چیزیں کوشش نہیں بھلکہ آپ کو وہی چیزیں لکھنی ہے جو سوال میں دی گئی ہے ٹھیک ہے ٹی سی میں بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹی سی کے اپلیکیشن میں ٹی سی کی درخواست میں بھی آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے جو میٹر بتایا گیا ہے اور فیس ماف کے لئے بھی وہی میٹر لکھنا ہے جو میں یہاں پر بتا رہا ہوں دیکھئے سب سے مہن مددہ آتا ہے چھٹی والا میں نے یہاں پر ہیڈنگ لکھا ہے چھٹی کی درخواست بہن کی شادی اب میں نے بہن کی شادی لکھی ہے ہو سکتا آپ سے بھائی کی شادی پوچھوالے ہو سکتا آپ سے خالہ کی شادی کروا دے ہو سکتا آپ کے چاچار ماموں کی شادی کروا دے تو آپ یہ ماں سوچئے سر نہ تو بہن کی شادی پڑھائی تھی تو پیارے بچوں بہن کی جگہ بھائی بھی لکھ سکتے ہیں باقی میٹر ایز ایٹ ایز رہے گا پورا کاپی بیسٹ رہے گا زیادہ کچھ چینجز نہیں ہوں گے دوسرا چھٹی کی آپ کو نورملی کہا جائے کہ اسے بس چھٹی کی عرضے لکھنی ہے آپ چھٹی کی وجہ کچھ ہو سکتی ہے شادی بھی آپ لکھ دیں گے تو بھی چلے گا آپ چاہے تو بیماری بھی لکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو کوئی گھر میں کام ہو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اوپر کا اور نیچے کا فارمیٹ سیم رہے گا بیچ کی دو لائنیں چینج ہوگی کونچے لائن چینج ہوگی آئیے ماب کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں باقی فارمیٹ ایز رہے گا شروع سے دیکھئے بخدمت جناب پرنسپل صاحب ٹھیک ہے یہ تو آپ کو لکھنا ہے میں لکھنا ہے گورنمنٹ سیکنڈری سکول جو دپور جو دپور کا ہاتھ چھوڑ گیا جو دپور یہ تین لائن ہے ایسیٹس کاپی پیسٹ کرنی ہے ایسیٹس لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ایسیٹس لکھنا ہے مہترم جناب جیسے میں نے سائیڈ میں جگہ چھوڑ کے لکھئے مہترم جناب اب آپ کو یہاں پر نام سکول کا دیا جاتا ہے تو آپ کو چینج کرنا ہے نہیں دیا گیا تو آپ ایسا کا ایسا بھی لکھ سکتے ہیں آگے کیا لکھیں گے موت دیبانہ گزارش خدمت یوں ہے کی میں اب کی تک کا تو جو فارمٹ ہے اوپر کے چار لائن اور یہ کی تک جو لکھا ہے یہ آپ ایسا کا سہی لکھ دیں گے آپ اس کے بعد کیا چینج کرنا یہ لائن آپ چینج کر سکتے ہیں موت دیبانہ گزارش خدمت ہے کی میں آپ کے سکول کی دسوی جماعت کا تعلیبِ علم ہوں مجھے اجمیر جانا ہے کیونکہ میری بہن کی شادی ہے اور میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے وہاں کا انتظام گھر کے صفائی سجاوٹ وغیرہ سب میرے ذمہ ہیں اس لئے مجھے تین دن بروز بارہ جنوری سے پندرہ جنوری دوہزار ڈوٹ 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 بائیس تک تیس تک چوئیس تک جتنے سال کی چھٹی چاہیے آپ کو تک کی چھٹی دینے کی مہربانی کریں آپ کی این نوازش ہوگی شکریہ آپ کی این نوازش ہوگی یہ لائن بھی آپ کا اجمیر لکھنی ہے شکریہ موریخہ یعنی تاریخ لکھنی ہے گیرہ جنوری جو بھی آپ کا ایکزام ڈیٹ ہو وہی ڈیٹ آپ لگا دیں اور دوسری طرح لکھنا ہے آپ کا فرما بردار محمد زکی محمد زکی اب یہاں میں نے نام کسی اور کا لکھا ہے یہاں پر میں نے اپنے بھانجی کا نام لکھا ہے آپ چاہیں یہاں پر کسی اور اور کا بھی نام لکھ سکتے ہیں بھائی بین کا اپنا خود کا بھی نام لکھ سکتے ہیں اور اگر سوال میں نام کسی اور کا دیا گیا ہے تو آپ کو وہی نام لکھنا ہے جو سوال میں دیا جائے گا اسی بات کہ آپ کو نمبر ملیں گے اگر سوال میں نام کچھ اور دیا گیا ہے سوال میں نام دیا گیا عادل کا اور آپ نام لکھ دیں گے ساحل کا تو آپ کے نمبر کٹے جائیں گے پھر آپ مجھے مت کہنا کہ سر نے بتایا نہیں تھا ٹھیک ہے سمجھ گئے آئیے ایک اپلیکیشن اور دیکھتے ہیں اور بات کو ماغے اور بڑھاتے ہیں اب آپ سے بول دیا جائے فیس میں ریایت کی درخواست یعنی آپ کو فیس ماف کروانی ہے آپ کی حیثیت نہیں ہے فیس برنے کی آپ گریب بچے ہو آپ کے والد فیس برنے میں قاسر ہیں مجبور ہیں اور آپ پڑھے بھی کرنا چاہتے ہو بخدمت جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ سکول آزمگڑ ٹھیک ہے شیئر کا نام کچھ بھی لکھیں گورنمنٹ سکول کے ساتھ گورنمنٹ ہائی سکول گورنمنٹ سیکنڈری سکول کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جناب عالی میں نے اوپر لکھا تھا محترم جناب یہاں لکھا ہم نے جناب عالی دونوں ہی لفظ مناسب ہیں آپ سے گزارش ہے کی ہے نا یہ تو سب تینوں چاہلے ہیں کوپی پیسٹ ہے اس کے بعد کہلیں گے میں آپ کے سکول کی دسویں کلاس کا تعلیم علم ہوں اور میں ہمیشہ پڑھائی میں اول درجہ لاتا ہوں مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے لیکن میرے والد کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ گھر چلانے کے ساتھ ساتھ میری تعلیم کا بھی خرچ اٹھا سکیں اس لیے آپ سے تہہے دل سے گزارش ہے کہ میری فیس ماف کرنے کی مہربانی کریں تاکہ میں اپنی آگے کی پڑھائی مکمل کر سکوں آپ کی این نوازش ہوگی شکریہ موریخہ اٹھارہ جولائی جو بھی آپ کی ڈیٹ ہے آپ کا فرما بردار عرباز خان یہاں پر بھی کچھ بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں دیکھ لیا آپ نے دونے اپلیکشن بلکل سیم ہے اوپر والا نیچے والا میٹر جو ہے بلکل ایسیٹیز رہے گا جیسے میں نے لکھا ہے بس بیچ میں آپ کو وجہ بتانی ہے جو بھی آپ سے وجہ ایکزام آپ سے پوچھ ہی جاتی ہے بس وہی وجہ آپ کو چینج کرنی ہے باقی ایسیٹیز میٹر ویسا کا ویسا ہی رہے گا آپ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو لاسٹ ایک اپلیکشن مور دیکھ لیتے ہیں اور ان تینوں میں سے ہی کوئی ایک آئے گی بلکل شورٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اسکول سے تبادلہ نام ٹی سی کی درخواست آپ کو ٹی سی چاہیے سکول سے نام کٹوانا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا لکھیں گے اب سوچی ہمیشہ لڑکا ہی لڑکا لکھے ہو سکتا ہے لڑکی بارے میں بھی لکھ دی جائے تو لڑکی بوائز سکول مطلب نہیں پڑے گی لڑکی کام پڑے گی گلز سکول میں ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کوئی لڑکی کوئی بچی مرا ویڈیو دیکھ رہی ہے تو بچی کیسے لکھے گی ایسے لکھے گی بخدمت محترمہ پرنسپل ساہیبہ پرنسپل ساہیبہ ٹھیک ہے یہاں پر لیڈی پرنسپل ٹھیک ہے پرنسپل ساہیبہ گورنمنٹ سینئر سیکنڈری سکول یہاں پر بالکہ سکول گلز سکول بھی ہو سکتا تھا حیدر آباد محترمہ ساہیبہ محترم کو محترمہ ساہیب کو ساہیبہ ہا ہا اور لگانا ہے باقی سب سیم رکھنا ہے اگر ایگزام لڑکی کا نام بھی دیے دیا جاتا ہے کئی بار اور بچے کنفیوز ہو جاتا ہے بچے محترم جناب ہیڈ ماسٹر صاحب سب لکھتے دم آدم تو زائید سے بات ہے بچوں گلز سے ہے تو گلز سے سکول میں پڑھے گی وہاں پر پرنسپل صاحب نہیں ہوں گے اس بات کو بھی دیان رکھیں مہد دیبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے سکول کی درجہ دس وی کے تعلیبہ ہوں میں یہاں درجہ ایک سے مسلسل پڑھ رہی ہوں میرے والد صاحب کا تبادلہ جائپور سے اجمیر ہو گیا ہے سب گھر والے اجمیر جا رہے ہیں اس لئے میں بھی ان کے ساتھ اجمیر جا رہی ہوں میں اپنی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھنا چاہتی ہوں میرا تبادلہ نامہ ٹی سی دینے کی زہمت فرمائے این نوازش ہوگی شکریہ موریخہ بائیس اگست کچھ بھی ڈیٹ آپ ڈال سکتے ہیں جو آپ کے اگزام گریٹ ہے آپ کی فرما بردار تالیبہ یہاں پر تالیب علم کے جگہ کہہ لکھیں گے تالیبہ کیونکہ لڑکی ہے نیچے نام لکھا ہے سنا کاؤسر کیا لکھا ہے سنا کاؤسر آپ اپنی کسی کا بنام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بولوں گا نیچے زیادہ تو امید کرتا ہوں یہ تین اپلکیشن آپ کے سمجھ میں بیٹھ گئی ہوگی اگلا ہمارا ٹاپک ہے خطوط نویسی آپ کو اپلکیشن اور خطوط نویسی دونوں جیے جائیں گے لیٹر اور اپلکیشن دونوں دیے جائیں گے بیچ میں اتھوہ لگا ہوگا آپ چاہے تو ایک خط لکھ سکتے ہیں پتر لگ سکتے ہیں آپ چاہے تو پرارتنا پتر یعنی اپلکیشن لگ سکتے ہیں دونوں میں آپ کو ایک option دیا جائے گا میں نے آپ کو تین اپلکیشن بتا دی ہے تین اپلکیشن بلگل سیم فارمات میں ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو تین اپلکیشن بتائی ہے کتنی بتائی ہے تین اپلکیشن بتائی ہے ٹی سی کی ہے اسکا میٹر ایر hiding ہے جو فیس مافی کی ہے اس کا میٹر لگ ہے لیکن جو چھوٹی والی ہے چھوٹی میں وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے پورا میٹر سیم رہے گا بھائی کی جگہ بہن بہن کی جگہ خالہ چاچا مام کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ سے چھوٹی کے لیے کہا جائے تو آپ یہ بھی لکھ سکتا ہے پوری اپلیکشن ویسی کی ویسی لکھنی ہے جہاں پر شادی والی بات لکھے گئی ہے آپ شادی والی بات کو ہٹا دیں وہاں پر لکھیں کہ مجھے کل رات سے تیز بخار آ رہا ہے اس مجھے ایک دن کی دو دن کی چھوٹی دینے کی زہمت کریں ٹھیک ہے یہاں میرے گھر پہ بہت ضروری کام ہے اور میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں اس لیے میں سکول نہیں آسکتا اس لیے مجھے دو دن کی تین دن کی چھوٹی دینے کی زہمت کریں بس آپ اپنا نام اپنا کانسپٹ وہاں پر چینج کر دیں گے ٹھیک ہے اہسا ہی کام خطور وس could میں کرنا ہے خط زیادہ تر کس کے لیے لکھوے جاتے ہیں یا تو خط آپ کو لکھوے جائے گا والد کے نام یعنی آپ کے والد کے نام والدہ کے نام یعنی پاپا کے نام ممی کے نام بھائی کے نام بہن کے نام ٹھیک ہے کسی کو بھی خط لکھوے جا سکتا ہے اور یا لکھوے جا سکتا ہے کسے دوست کے نام ٹھیک ہے تو بھائی بہن پاپا ممی چاچا جس کے نام بھی لکھوائے جائے سبھی کے matter as it is same رہیں گے ایک دوست والا جو matter ہے وہ تھوڑا الگ ہے اس لئے میں آپ کو دو خط بتا رہا ہوں الگ الگ دونوں میں ہی آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے طریقہ دھیان رکھنا ہے آپ کو جو بھی آپ سے مسئلہ پوچھا جائے جو مسئلہ آپ کو بیان کرنا ہے اور خط میں وہ بات آپ کو شامل کرنی ہے دیکھئے ایک خط میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو اپنے والد صاحب کے نام میں خط لکھی ہے جس میں کتاب خریدنے کے لئے چند روپیں طلب کیے گئے ہوں یعنی والد صاحب کو خط لکھنا ہے اور کیا بتانا ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے طریقہ بالکل ایجیٹی لکھنا ہے اگر آپ کو امتحان میں ایڈریس دیا گیا ہے تب تب آپ کو ایڈریس وہ لکھنا ہے ایڈریس نہیں دیا گیا ہے تو آپ کچھ بھی ایڈریس لکھ سکتے ہیں 219 وکاس نگر اجمیر آپ 219 کی جگہ 420 846 132 32 22 کچھ بھی سنکیہ لکھ سکتے ہیں وکاس نگر کی جگہ پرتاب نگر آدرش نگر کوئی بھی نگر لکھ سکتے ہیں اجمیر کی جگہ آپ اجمیر جوتپور بھیلوارا ٹھیک ہے جو بھی جگہ آپ کو سوٹے بل ہو جو بھی جگہ اچھی لگے جہاں پر آپ رہتے ہو وہ جگہ آپ نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 26 جولائی 2000 میں نے جگہ چھوڑی لیکن آپ یہاں پر تاریخ لگا نا جیسے دن آپ خط لکھ رہے ہیں اگر یہ خط آپ اپنی والیدہ کو لکھتے ہیں تو کیا لکھیں گے پیاری امی جان اگر بھائی کو لکھتے ہیں تو پیارے بھائی جان بہن کو لکھتے ہیں تو پیاری آبا جان ٹھیک ہے بہن جان نہیں ہوں آبا جان سمجھنا گئی چاچا کے لیے لکھنے تو پیارے چاچا جان مامو لکھ رہے ہیں پیارے مامو جان کسی کو بھی لکھوائیں گے اوپر کی دو لائن سیم رہے گی اب بازان کے جگہ یہاں پر رشتہ کیا ہو جائے گا چینج ہو جائے گا اب سائیڈ میں لکھیں گے السلام علیکم اب یہاں پر بہن بھائی سبی کو تو سلام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے چاہے پاپا ہو چاہے ممی ہو تو سلام صاحب کو شروعات کرنی ہے یہ تین لائن اگر آپ نے تین چار لائن آپ نے اجریز لکھ دی آپ کو ایک سے لے کر دو نمبر آپ کو اس سے مل جائیں گے ایک ڈیڑ دو نمبر آپ کو اس سے مل جائیں گے اب آپ کو کیا کرنی ہے بات کو شروعات کرنی ہے اب جو میٹر ہے نا میٹر تین تکڑم ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ دیکھئے امید ہے کہ آپ سب گھر والے بخیریت ہوں گے اب آپ سب ہی کو یہ لکھیں گے بھائی کو بہن کو تھکے سب ہی کو یہ بات لکھیں گے امید ہے کہ آپ سب گھر والے بخیریت ہوں گے یعنی رازی خوش ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی یہاں خدا کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں میں نے آپ کو پیرگراف چینج کر دیا آپ کو پیرگراف چینج نہیں کرنا ہے میں نے صرف بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو بات ہے یہ آپ کو پرمنٹلی سب ہی میں ڈال لیں چاہے کسی کو بھی خط لکھنا ہو بائی بین پاپا ممی نانا نانی دیتا سب کے لیے سیم رکھنا ہے بیچ کا جو میٹر ہے میری پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے اب یہاں پر مدہ لکھنا ہے جس کے لیے آپ کو خط لکھنا ہے آپ کو پڑھائی کے لیے لکھنا ہے پیسے کے لیے لکھنا ہے بیماری کے لیے لکھنا ہے کچھ بات بتانی ہے کئی گھومنے جانا ہے جو بھی آپ کو مقصد دیا جائے امتحان میں آپ کو وہ بات یہاں پر لکھنی ہے اسے بولتا ہے مدعا یعنی مدعا آپ کو بیان کرنا ہے میری پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے امید ہے کہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا مجھے امتحان میں اچھے نمبر لانے کے لیے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے اس لیے میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں اس لیے مجھے پانچ سو روپے بزر یہ منی آرڈر ارسال فرمائیں تاکہ میں وقت پر کتابیں خرید سکوں اب یہاں پر امید مندہ بیان کر دیا ہے پرگراف الگ نہیں کرنا آپ کوئی پرگراف اسی کے ساتھ ہی جوائنٹ کر کے رکھنا تھا الگ نہیں کرنا تھا بس میں آپ کو بتایا مدعا یہ لاسٹ میں کیا لکھیں گے امی جان کو سلام اور ناز کو میرا پیار امی کو لکھتا ہے تو آپ کیا لکھیں گے والد صاحب کو میرا سلام اور ناز کو میرا پیار چھوٹے بائی بین کو پیار اور اگر بھائی کو خط لکھ رہے ہیں بھائی کو لکھ رہے ہیں بہنگ کو لکھ رہے ہیں تو کیا لکھیں گے والد اور والدہ کو میرا سلام یعنی امی اببو کو میرا سلام دونوں کو سلام لکھیں گے اور آپ کا جو چھوٹا بھائی بین کسی کا نام لکھ دیں گے اور ناس کو مرے پیار ساہل کو مرے پیار آبید کو مرے پیار ٹھیک ہے زکی کو مرے پیار وقار کو مرے پیار کسی کو بھی آپ نام یہاں لکھ سکتے ہیں سمجھ مجھے یہ لاسٹ کے لینے آپ کو ایسیٹیز لکھنے ہیں ان چیز میں آپ کے نمبر مل جائیں گے اور اس کے بعد آخر میں کیا لکھنا ہے لکھنا ہے فقط وسلام فقط وسلام آپ کا پیارا بیٹا اگر آپ امی کو خط لکھ رہے ہیں آپ کا پیارا بیٹا پاپا کو رکھ رہے ہیں آپ کا پیارا بیٹا بھائی کو خط لکھ رہے ہیں آپ کا پیارا بھائی بہن کو خط لکھ رہے ہیں آپ کا پیارا بھائی بہن پر لگ رہے ہیں بھائی بہن چچا نانا ماموت آیا رشتہ دار کا جو خط ہے سب ہی خط کیا رہیں گے سیم رہیں گے آپ سکرول ڈاؤن کر کے سکرین شوٹ لے کے واپس یاد کر سکتے ہیں لیکن ایک مسئلہ آتا ہے دوست والا ہم دوست میں تھوڑا کیا ہوتے ہیں بے جیزک ہوتے ہیں جیزک کم ہوتی ہے اس کو تھوڑا بات بے تکلیفی سے کی جاتی ہے تو دوست کا خط کیسے لکھتے ہیں دیکھئے امتحان میں کامیابی پر دوست کو مبارک باتی کا خط آپ کا دوست لے بہت اچھا نمبر سے پاس ہوا ہے امتحان میں آپ کو مبارک بات دینی ہے دیکھئے دوستو چودہ آدھرشنگر جائپور موارکہ 22 مئی 2022 پہلی لائن میں ایڈرس دوسری میں تاریخ عزیز دوست جاوید جو بھی دوست کا نام آپ پہ دیا جاتا ہے آپ کو لیخنا عزیز دوست جاوید آپ دوست کو سلام نہیں کریں گے دوست کو سلام نہیں کریں گے کیونکہ دوست ہم کیا ہمارے برابر کا ہے ویسے سلام کرنا سنت رسول اللہ ہے سلام کرنا چاہیے پر خط کے حساب سے یہ تھوڑا چلتا نہیں ہے تمہارا خط ملا پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تم دسوی جماعت میں اول درجے سے پاس ہو گئے ہو یہ بات جائیں کر مجھے کیا ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے میں اس موقع پر تمہیں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا مشورہ ہے کہ تم گیاروی جماعت کی تعلیم گنگا پور میں حاصل کرو اور یہاں کے مشہور سکول یونک سینئر سیکنٹری سکول دسہرہ میدان بالا جی مندر کے پاس حاصل کرو خط کا جواب جلد دینا باقی خدا کا فضل ہے گھر کے سبھی لوگ خیریت سے ہیں والدین بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اپنے والدین کو سلام عرض ہے اور دعا کی درخواست ہے خدا حافظ کہ لکھیں گے خدا حافظ تمہارا دوست محمد طیب خان تمہارا دوست محمد طیب خان یہاں پر فقط و سلام کی جگہ اپنے کیا لکھا ہے خدا حافظ لکھا ہے اور یہاں لکھا ہے اپنے والدین کو سلام آپ کے والدین یعنی اس کے والد کو بھی سلام کرنا ہے ٹھیک ہے ہم میبوہ دونوں کو سلام کرنا والدین کو سلام عرض ہے اور دعا کے درخواست ہے اور میرے حق میں کیا کرتے رہنا دعا کرتا رہنا اب دوست کو جو بھی مدعہ نیچے کے دو لائنیں اور اوپر والا فارمیٹ یعنی یہ والا جو پر کی دو لائنیں تین لائنیں دکھ رہی ہے یہ تین لائنیں اور نیچے کی یہ دو لائنیں تین لائنیں سیم رہیں گی باقی جس مدعے کے لیے جس کام کے لیے لیٹر لکھوایا گیا ہے وہ باتیں آپ کو کیا کرنی ہیں ایس اٹیز سوچ کر سمجھ کر پیپر میں لائنز پڑھ کر آپ کو مدعہ اپنے مند سے لکھنا ہے اور اس طرح آپ کو انشاءاللہ پورے میں سے پورے نمبر کیا ہو جائیں گے حاصل ہو جائیں گے اگلا ہمارا ٹاپک ہے غزل نظم اور ربائی حالانکہ یہ آپ کے سلیبس میں چار دے رکھیں میں نے آپ کو اس سے تین ہی بتا رہا ہوں کیونکہ تین میں سے آپ کے ایکزام میں صرف دو آنے والی ہے یا تو آپ سے پوچھا جائے گا غزل کی تاریف بیان کرو غزل کی تاریف بیان کرو یا آئے گا اتھوہ یا اور یا نظم کی تاریف بیان کرو یا آئے گا ربائی کی تاریف بیان کرو تین میں سے کوئی بھی دو آئیں گے آپ کو چار ہے آپ کے سلیبس میں چار ہے چار میں سے کوئی دو آنے والے تھے ایک جو نہیں آنے والا ہے میں نے ہٹا دیا ان تین میں سے کوئی دو آ جائیں گے آپ کو دو میں سے صرف کسی ایک کی تاریف بیان کرنی ہے یعنی اسے پریباس لکھنی ہے اور آپ کو تین نمبر یا شاید پانچ نمبر کا سوال ہے آپ کو اجلی مل جائیں گے غزل کسے کہتے ہیں نظم کسے کہتے ہیں ربائی کسے کہتے ہیں آپ کو وہ باتیں لکھنی ہیں ایک بار آپ دھانگ سے سن لوگے تو انشاءاللہ ایک بار میں ہی آپ کو یاد ہو جائے گا دیکھئے غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول سنف سخن ہے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اسے بجا طور پر اردو شاعری کی عابرو کہا ہے اردو میں جب سے تنقید کا باقیدہ آگاز ہوا اس وقت سے لے کر اب تک غزل طرح طرح کے اعتراضات کا نشانہ بنتی رہی ہے لیکن اس کی مقبولیت کم ہونے کے بجائے ہر بار بڑھتی کہی گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ غزل میں زمانے کے ساتھ بدلنے اور ضرورت کو پورا کرنے اور ہر طرح کے مضمون کو ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور اب تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سنف سخن کو کبھی زوال نہ ہوگا غزل عربی زبان کا لفظ ہے دیکھئے اوپر کی جو بات ہے یہ بات آپ نہ بھی لکھیں تو بھی چلے گا آپ صرف نیچے کی یہ جو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں یہاں سے آپ اتنا بھی یاد کر لیں گے تو بھی پورا لکھیں تو بہت بہتر آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے لیکن بعد میں جو چار لائنے میں پڑھ رہا ہوں آپ کو اتنا تو لکھنا ہی لکھنا ہے اتنا تو لکھنا ہی لکھنا ہے وہ ایکسٹر کے لئے ہے آپ یوں بولنا سر نے سوال بہت بڑا بنا دیا آج کا جواب بہت بڑا ہے اتنا بڑا نہیں ہے جواب میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں یہاں سے آپ سنیے اس کے بعد کا جو سوال جواب ہے یہ تو لکھنا ہی لکھنا ہے اگر اوپر والا بھی آپ اس کے دو لائنے دو چائے لائنے اس میں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا کیا یاد کرنا ہے غزل عربی زبان کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا اس سنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسط پیدا ہوتی گئی اور آج غزل میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش ہے اب غزل میں ردیف ہوتا ہے کافیہ ہوتا ہے بہر ہوتی ہے مطلع ہوتا ہے مقتہ ہوتا ہے یہ باتیں بھی اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور نہیں یاد ہے تو پیارے بچوں اسی سے آپ کا کام چل جائے گا ٹھیک ہے اب دوسرا ہے نظم کے بارے میں نظم کے تعریف وین کرو اگلا ٹاپک ہے نظم نظم گورم دیکھئے ہر کلام موضوع کو نظم کہتے ہیں لیکن عام اسطلح میں نظم سے مراد وہ شعری اصناف ہے اور اسالیب ہے جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو لائن تھوڑی ڈیفکلٹ ہے پر آپ کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے کیا لکھنا ہے جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو اس اعتبار سے غزل کے علاوہ شعری کی بیشتر اصناف مثلاً قصیدہ مسنوی مرسیہ اور ربائی وغیرہ اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں دور قدیم میں نظم کے کچھ خاص اصالیب کا رواج رہا ہے مثال کے طور پر مسدس مخمص اور ترجی بند وغیرہ ان قدیم اصناف اور اسالیب نظم کے فنی آداب اور اصول اتنے سخت تھے کہ ان میں کسی شاعر کو اصلاح و ترمیم کے جرؤت نہیں ہوتی تھی اور بالعموم وہ ان کی روایات اور ذابطوں کے پابند رہ کر ہی تباہ آزمائی کرتے تھے لیکن جب زندگی کے اور زمانے نے کروٹ بدلی ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے سیاسی سماجی تعلیمی اور تہذیبی میدان میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور نئے خیالات عام ہوئے تو اردو نظم کی روایت اسالیب میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس طرح نظم جدید کا آغاز ہوا اور تقریباً گزشتہ سو سال کا زمانہ نظم جدید کے فروغ کا زمانہ کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آزاد نظم کیسے کہتے ہیں معررہ نظم کیسے کہتے ہیں اگر یہ باتیں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نظم کی تین قسم میں ہوا کرتی ہیں چار قسم میں ہوا کرتی ہے آزاد نظم آزاد نظم کیسے کہتے ہیں پھر آئے کی معررہ نظم معررہ نظم کیسے کہتے ہیں پھر آتی پابند نظم پابند نظم کیسے کہتے ہیں اگر آپ کو یہ باتیں بھی یاد ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چار سے پارٹ لائن میں آپ کو اپنا سوال کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے اگر یہ بات آپ کو یاد ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں نہیں یاد تو کوئی بات نہیں ان باتوں سے بھی یہ جو دو پیج کا میں نے پورا پڑھ کر سنایا ہے دو میں سے گرہ آپ ایک پیج کا لکھ دیں گے تو بھی آپ کا اتر مانا جائے گا جواب آپ کا مانگیا جائے گا اب دیکھتے ہیں ہم روبائی کے بارے میں تینوں میں سے کوئی دو آئیں گے اور دو میں سے آپ کو صرف ایک کے بارے میں ہی لکھنا ہے یہ بھی آپ بات دھیان رکھیں ربائی کا ایک نام دو بیتی بھی ہے بیت کے معنی ہے شیر اس لیے دو بیتی کے معنی ہوئے دو شیر والی نظم عربی میں ربا کے معنی چار کے ہیں ربائی میں چار مصرے ہوتے ہیں اس لیے چار مصرے والی نظم کا نام ربائی ہو گیا سب سے آسان ربائی والا ہوگا اگر آپ ربائی والا آجاتا ہے اگزام میں تو آپ ربائی والا لکھیں سب سے زیادہ آسان ہے چار مصرے والی نظم کو کیا کہتے ہیں ربائی کہتے ہیں بہت ایزئی ہے ربائی قطعے سے مختلف ہوتی ہے قطعے میں شہروں کی تعداد دو سے زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن ربائی میں صرف دو شہر یا چار مصرے ہی ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ ربائی کے پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے ہم کافیہ اور ہم کافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں ربائی کی خاص شناکت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص بحر مقرر ہے جبکہ قطعے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ٹھیک ہے بلکہ چھوٹا سا ہے اس کے بعد آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ربائی کا چوتھا مصرہ ربائی کی جان ہوتا ہے ربائی کا چوتھا مصرہ ربائی کی روح ہوتا ہے ربائی کا چوتھا مصرہ ربائی کا سب سے خاص مصرہ ہوا کرتا ہے جو کی ربائی کی جان کہلاتا ہے اور ربائی میں چار مصرہ ہوتے ہیں چار سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے خاص بحر مقرر کی گئی ہے اس بہر کے علاوہ دوسری کسی بہر میں روبائی نہیں لکھی جاتی ہے اس طرح ہے کہ آپ چار پانٹ لائنیں بھی لکھ دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو پورے میں سے پورے نمبر مل جائیں گے اگلا ہمارا ٹاپک ہے مضمون کیا ہے ایسے ویسے آپ کے ایسے بہت سارے دیئے گئے ہیں لیکن ربی ایسی بورڈ کے مطابق جو میں نے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ سمجھے ہیں کہ یہ ایسی آپ کے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں میں نے ان کو یہاں پر شامل کیا ہے صرف ایک بار پڑھوں گا سمجھانے والی کوئی چیز نہیں ہے آپ ڈنگ سے سنیں اور اس کو یاد کرنے کی سمجھنے کوشش کریں ایسے میں کچھ بھی یاد کرنے والی چیز نہیں ہوتی ہے مضمون میں کچھ بھی یاد کرنے والی چیز نہیں ہوتی ہے بس خاص خاص باتیں ہوتی ہیں آپ کو اپنے دماغ میں سنجو کر سیو کر کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے بس یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو ایک ایک ورڈ ویسا کا ویسا ہی لکھنا ہے جیسا سر نے بتایا آپ اپنے من کی باتیں بھی لکھ سکتے ہیں من کے خیال بھی لکھ سکتے ہیں انہی باتوں کو توڑ مروڑ کر تھوڑا گمہ فرا کر واپس لکھ سکتے ہیں میں نے اس کلاس میں تین مضمون شامل کیے ہیں ایک اید الفطر دوسرا تعلیم نسوا اور تیسرا تاج محل کیونکہ یہ تینوں ایسے ہیں جو پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں ایسا ڈرنے والی بات نہیں ہے ایک ایک ہی دیا جائے گا ایک 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 ہی دیا جائے گا ایک ایک ہی دیا جائے گا چار میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے اور چار میں سے تین اپشن دوسرے ہو سکتے ہیں لیکن چوتھا جو اپشن ہوگا ان چوتھے میں ان تینوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا ایسی مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بتائیے گا کہ آپ کے جو نساب میں جو جو چپٹر رکھے گئے ہیں آپ کے سانچ چپٹر تو ہٹا دیئے گئے ٹھیک ہے سانچ چپٹر آپ کا ہٹا دیئے گئے ہیں بائیس میں سے اب پندرہ چپٹر آپ کو بچائے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا پندرہ چپٹر میں کون کون سے امپورٹنٹ کونسٹنز بنتے ہیں ان امپورٹنٹ کونسٹنز کے لیے بھی ویڈیو بناوں یا نہیں آپ لوگ اس ویڈیو دیکھنا پسند کرو گے یا نہیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھو گے آپ کو پسند آئے گا پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ ہاں سر ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے تو میں ہر چپٹر سے امپورٹنٹ کونسٹنز کے ایک سیریز اور بناوں گا جس طرح یہ ایک دیڑ گھنٹے کا ویڈیو ہے ایسا ہی ویڈیو ایک ور لے کروں گا اس میں ہر چپٹر سے خاص خاص سوال کی کونسے سوال آپ کے اگزام میں آ سکتے ہیں اس چپٹر سے کونسے سوال بند سکتا ہے میں وہ امپورٹنٹ کونسٹنز کا سیریز الگ سے ایک ویڈیو اور بناوں گا آپ اس کو دیکھ کر آدھا کورس آپ کا ایسے کمپلیٹ ہو جائے گا آدھا کورس آپ کا ایسے کمپلیٹ ہو جائے گا دونوں ویڈیو آپ ملا کر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے نمبر سے پاس ہوں گے ایسی میری پوری امید ہے اور میری کوشش ہے تو ہم آج آپ کے لئے لکھ رہے ہیں تین الگ الگ مضمون اور امید کرتا ہوں تینوں میں سے ایک امتحان میں ضرور آ جائے گا آپ کو باری باری سننے ہیں سمجھنے ہیں پہلا جو مضمون ہے وہ ہے عید الفطر عید الفطر جسے میٹھییت بھی کہتے ہیں جیسا کہ ابھی رمضان چل رہے ہیں روزی کی حالت ہے پھر بھی میں آپ کے لئے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پروائیڈ کروں تاکہ آپ امتحان میں اچھے نمبر پاس کر سکیں آپ بھی میرے حق میں دعا کیجئے گا میں آپ کے حق میں دعا کروں گا اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالی ہم سبھی کی دعائیں کیا کرے قبول کرے آمین عید الفطر وہ عید ہے جو رمضان کے روزوں کے خاتمے پر منائی جاتی ہے فطر کے معنی ہے کھولنا اس لیے جب ماہ رمضان کے تیس روزے ختم ہو جاتے ہیں تو ماہ شوال کے پہلی تاریخ کو روزے کھول دیے جاتے ہیں اور عید منائی جاتی ہے اس عید پر اہل اسلام اس بات کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے روزے بخیریت انجام پائیں اور انہوں نے عبادت کر کے خدا تعالیٰ کے رضا مندی حاصل کی رمضان کے آخر دن شام کو ہلال ہلال عید دکھائی دیتا ہے ہلال یعنی چاند ہلال یعنی چاند عید کا چاند دکھائی دیتا ہے تو اس کا اعلان نکاروں کو بجا کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں اگلی صبح امدہ کھانے خاص طور پر سمئیاں تیار کی جاتی ہیں اس دن ہر کمانے والا بالغ مسلمان اپنی اوپر اہل و ایال کے طرف سے صدقہ فطر غریبوں اور محتاجوں کو دیتا ہے روزہ رکھنے سے مسلمان پر بخوبی پر یہ بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ فاقہ کش کی حالت فاقہ کش کی حالت کیا ہوتی ہے یعنی روزہ رکھنے بعد ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بھوکا رہنے والا انسانی کی حالت کیا ہوتی ہے اس لیے وہ عید الفطر پر مسکینوں اور ناداروں میں حسب توفیق نقد و جنس خیرات کے طور پر تقسیم کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے کہ یارب تُو نے مجھے مفلسی اور فاقہ کشی سے بچایا میں تیرا صدق دل سے شکر گزار ہوں روزے سے روزہ دار کا دل اور جسم دونوں پاک ہو جاتے ہیں عید کے دن مسلمان ساف سترے کپڑے پہنتے ہیں اور عید کہاں یا جامعہ مسجد میں جا کر نماز عید پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے رسیداروں دوستوں اور عزیزوں کی ملاقات کو جاتے ہیں خوشی سے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں دو دعوتیں کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات دیتے ہیں غریبوں مہتاجوں کو کھانا کھیلاتے ہیں احباب کو تحفے بھی پیش کی جاتے ہیں اور کئی جگہیں میلے بھی لگتے ہیں اور خوب رونک ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی عید کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے باتیں اور ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو کم سے کم دو سو سے دھائی سو لفظ میں یہ لکھنا ہوتا ہے اب ہے دوسرا تعلیم نسوہ یہ میں نے تھوڑا لمبا بنایا ہے آپ پورا یاد نہیں کر پاؤ اس کا آدھا بھی لکھ لگے تو آپ کا کام ہو جائے گا لیکن آپ کو سننا پورا ہے سمجھنا پورا ہے آپ یہ نہ سوچیں بار بار سے اس کا اکتر بہت بڑا ہے اس کا جواب بہت بڑا ہے بچے بہت شکیت کرتے ہیں اسے جواب بہت بڑا ہے بٹا جواب بہت بڑا بنایا جاتا ہے تاکہ آپ پورا سنیں آپ کو اگر میں چار لائنیں ہی یاد کراؤں گا تو ضرور تھوڑی 8 لائنیں بھی لکھ لیں تو آپ کا جواب کیا ہو جائے پورا ہو جائے اس لئے گھبران والی بات نہیں ہے جواب بڑا ہے لیکن آپ کو چھوٹا ہی لکھنا ہے اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا جتنا لفظ آپ سے پوچھا جائے امتحان میں اتنا لکھنے کی کوشش کرنی ہے تعلیم ا spray یعنی عورتوں کی تعلیم مہیلہ شکشہ نے اعنی عورتوں کی تعلیم مہیلہ شکشہ دیکھیں کیا ہے نبن کیا ہے مضمون اسلام نے خواتین کے لیے تعلیم کو بہت ضروری قرار دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے بعض روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچیاں آتی ہیں اور آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ان کے پڑھانے میں صرف کرتے ہمارے دین کا آغاز بھی علم سے ہوا غار حرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات کے ذریعے علم ہی عطا ہوا حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض خواتین افسر ان سے اپنے دینی مسائل کے بارے میں استفسار کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزوہ متحرات بھی خواتین کو قرآن و حدیث کا علم سکاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلیم کے بارے میں فرمایا جس شخص نے ایک یا ایک سے زیادہ بیٹیوں کو تعلیم دی اور اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی تو وہ جہنم کی آگ سے دور رہے گا یعنی اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا ماں کی گود میں بچہ اگرچہ بہت چھوٹا اور معصوم ہوتا ہے لیکن اس کی شخصیت اس گود کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ بچہ کم فہم ہے اور کچھ نہیں سمجھتا بلکہ بچہ والدین کے شارع سمجھتا ہے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے اپنا مطلب سمجھاتا ہے اور اس کا مطلب سمجھتا ہے اگر والدہ تعلیم یافتہ یعنی پڑی لکھی ہو گئی تو وہ اس کو معصوم اور نئی منزل پر اپنے خیالات نقش کرے گی اپنے بچوں کو نے کو بد سمجھائے گی اور وہ انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے گی کسی کا کال ہے کہ ایک شخص کو تعلیم دینا دینا صرف اسی کو تعلیم دینا ہے جبکہ ایک عورت کو تعلیم دینا دینے کا مطلب ہے پورے خاندان کو تعلیم دینا ہے ایک عورت پڑے گی تو پورا خاندان پڑے گا اسی طرح نیپولین نے بھی کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائے دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا کیا دوں گا اچھی قوم دوں گا اچھا سماز دوں گا اسلام سے قبل یعنی اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں میں جہالت اور بہت سی برائیاں تھی وہاں ایک برائی یہ بھی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گار دیا کرتے تھے جب خدا نے نبی قریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس کو مبعوض فرمایا تو جہالت دم توڑ گئی انسانیت کے مایوس زہر خوشی سے کھل اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو ان کا حق دلایا انہیں پڑھانے لکھانے اور ان کے اچھی پرورش پر زور دیا والدہ کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے یہ سب کہتے ہیں کہ بچہ گھر کے ماحول سے بہت کو سیکھتا ہے اس لیے والد اور والدہ کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے آپ ذرا غور فرمائیں کہ والد کو ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے گھر میں سارا دن بچوں کا سابقہ والدہ سے رہتا ہے اب اگر والدہ علم کے زیور سے آراستہ ہو تو بچے اپنی والدہ سے علم کے موتی ضرور حاصل کریں گے اگر بچے والدہ سے پڑھائی میں مدد نہ بھی لیں پھر بھی والدہ سے علم کے خوشبو آتی ہی رہے گی بچہ پہلے دن روٹی کا لکمہ بائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے تو والدہ اسے فوراں سمجھاتی ہے کہ بیٹا لکمہ دائیں ہاتھ سے پکڑو تعلیم یافتہ مائے اپنے بچوں کو پاکیزہ ماحول دیتی ہے انہیں علم ہوتا ہے کہ آج تکلیف اٹھا کر بچوں کے تربیت کی گئی پرورش کی گئی تو کل یہی ننے منے پودے شجر بنیں گے اور ان درختوں کے سائے اور صبر سے پورا معاشرہ اور پورا ملک مستفید ہوگا یعنی فائدہ پہنچے گا بچہ جب اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو والدہ یعنی ماں اپنے بچے پر مزید توجہ دینا شروع کر دیتی ہے پڑی لکھی والدہ جانتی ہے کہ بچہ اپنے ماحول سے بہت کو سیکھتا ہے اسے پتا ہے کہ گلی میں ایسے بچے بھی کھیلتے ہیں جو ماں کی توجہ کے مستحق ہیں لیکن ماں انپڑ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کو گلی میں کھیلنے کودنے اور گالی کلوج کرنے سے نہیں روکتی تعلیم یافتہ ماں اپنے بچوں کو ایسا ماحول سے دور رکھتی ہے بچوں کا دل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلیں لیکن ماں کا علم بچوں کو ایسے گندے ماحول سے بچا لیتا ہے سائنس اور کمپیوٹر کے دور میں خواتین کے لیے تعلیم حاصل کرنا اس لیے بھی ناغذیر ہے کہ یوروپی کلچر کا زہر معصوم بچوں کے ازہان کو معصوم کر رہا ہے اگر والدہ انپڑ ہے تو اسے کیا خبر کہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی سہر فانک رہا ہے یعنی جہر گھول رہا ہے آج تفریح کے نام پر جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں ان سے بچوں کو دور رکھنا پڑھی ان سے دور پڑھی لکی والدہ کا کام ہے بعض اوقات بچے دوسرے بچوں کی دیکھا دیکھی سے کتابیں گھر لے آتے ہیں جن کے مطالق بچے والدین کو جھوٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں اگر والدہ تعلیم یافتہ ہو تو اسے علم ہو سکے گا کہ ان کا بچہ اچھی کتابیں پڑھتا ہے یا بری والدہ کتابوں کے انتخاب میں اگر بچے کی رہنمائی کرے گی تو وہ اچھی کتابوں کے طرف راگب ہوگا اچھی کتاب اچھے دوست کی مانند ہوتی ہے جس طرح اچھا دوست اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اسی طرح اچھی کتاب بھی اچھائیوں کے راستے پر غامزن کر دیتی ہے تعلیم یافتہ والدہ بچے کو کوئی کہانی یا واقعہ سناتی ہے تو اس کا مقصد صرف وقت گزارنا نہیں بلکہ اس کی نگاہیں بچے کی ذہنی تربیت پر مرکوز ہوتی ہیں درس و تدریز کے ایک ایسا پیشہ ہے جو خواتین کے مزاج کی مطابق ہے یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ خواتین پردے میں رہتے ہوئے اور مردوں سے الگ تھلگ ملک و قوم کے بچیوں کو تعلیم دے کر دے سکتی ہیں اس کے لیے بنیادی شرط خواتین کا خود تعلیم یافتہ ہونا ہے عورت گھریلو زندگی کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی اگر خاتون خانہ خانہ علم سے بے بہرہ ہو تو وہ کھانا پکانا سینہ پی رونا اور دیگر امور سلی کے سیسر انجام نہیں دے سکے گی جبکہ ایک پڑھی لکھی عورت سلی کا شعاری اور ہنننمندی سے گھریلو زمداریاں بھی نہیں بھا سکتی ہے اگر عورت علم حساب اور علم معاشیات کو بلکل نہ سمجھے تو اس کے گھر کا بجٹ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا اگر کمائی انیس ہو گئی تو وہ بیس خرچ کرے گی اس طرح اس کا گھریلو نظام اس کی جہالت کی وجہ سے بگڑ جائے گا بحیثیت مجموعی عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا موجودہ دور میں بہت ضروری ہے ایک تعلیم یافتہ عورت اچھے اور برے میں فرق کرنا جانتی ہے اس لیے یہ والدین کے ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ ہمارا آنے والا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے یہ تھا مہیلہ شکشہ پر نبند جسے تعلیم نصوہ پر نبند تعلیم نصوہ کا مضمون بھی کہا جاتا ہے آج کی ہماری کلاس کا سب سے آخری ٹاپک تاج محل پر مضمون سن لیجئے بارہ آتا رہتا ہے انشاءاللہ امید ہے واپس آ جائے تو آپ کو سن لیں گے سمجھ لیں گے تو آپ کے کام بہت آئے گا تاج محل کا شمار دنیا کے ساتھ اجائب میں ہوتا ہے ہندوستان کا بچہ بچہ اس کی شان سے واقف ہے جو بھی سیاہ باہر سے ہندوستان میں وارد ہوتا ہے سب سے پہلے اس عجوبہ روزگار کی زیارت کرتا ہے اور اس کے حسن و کمال پر دھنگ رہ جاتا ہے اس کی شان اور عظمت کے ساتھ کئی سیاہوں کی داستانیں وابستہ ہیں ایک سیاہ نے اسے دیکھ کر کہا یہ عالم مرمر کا خواب یعنی مرمری خواب ہے کسی نے کہا ہے کہ اس نادر تحفے کو شیشے کے اندر رکھ دینے کی ضرورت ہے ایک یوروپی خاتون اس کی دلکشی پر اس قدر مسہور ہوئی کہ اپنے شوہر کو کہنے لگی اگر میری قبر ایسی خوبصورت امارت بنوا دو تو آج ہی مرنے کے لئے آمادہ ہوں ان کلمات سے تاج محل کی مقبولیت ظاہر ہوتی ہے تاج محل بہت ہی فیمس جگہ ہے یہ شہروں آفاق روز و مغل شہنشاہ شاہ جہان نے اپنی محبوبہ اپنی محبوب بیگم اپنی دھنپتنی ممتاز محل کی یاد میں یادگار میں تعمیر کروایا تھا موت سے پہلے ممتاز محل نے بادشاہ سے استمنہ کا اظہار کیا کہ میری یاد میں ایسا عالی شان مخبرہ بنایا جائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ملے چنانچہ جب بیگم نے اس دار فانی سے رحلت کی تو بادشاہ نے تاج محل کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا بڑے ہنرمند اور ماہر انجینئروں کو اس کام پر معمور کیا گیا سفید سنگ سنگ مرمر کے پتھر سنگ سیاہ سنگ سرخ اور بیش قیمت جواہرات فراہم کیے گئے اٹلی کے ایک ماہرین ماہر فن نے تاج محل کا نقشہ تیار کیا بائیس ہزار کاریگر اس مہم پر جھٹ گئے اور بائیس سال تک اس کی تعمیر میں مصروف رہے آخر پانچ کروڑ روپے کی کسیر مصارف کے بعد یہ امارت پائے تکمیل تک پہنچی ایک دردناک واقعہ تعمیر کے ساتھ وابستہ ہے کہتے ہیں کہ جب فن تعمیر کا یہ شہکار مکمل ہو گیا تو شہجان نے سب سے بڑے انجینئر استاد ہیسا کی آنکھیں نکلوا دی اور اس کی ہاتھ کٹوا دیئے تاکہ وہ اس قسم کی دوسری امارت نہ بنا سکے اور تاج محل ہمیشہ کیلئے دنیا میں اپنی مثالیں آپ رہے لیکن یہ بات کیا ہے جھوٹ ہے تاج محل کا دل فرید نظارہ ناقابل بیان ہے چاندنی رات میں تو اس کی دلکشی اور بھی بڑھ جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لئے دنیا کی گوشی گوشے سے سیاہ آتے ہیں اور جب اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اش اش کرنے لگتے ہیں اس کی حسن و کمال فن پر دنگ رہ جاتے ہیں تاج محل میں داخل ہونے سے پہلے جوں ہی اس کی خوبصورت شاندار دروازے پر نظر پڑتی ہے تو بے اختیار مو سے تحسین و تعریف کے کلمات نکل جاتے ہیں یہ دروازہ بلحاظ حسن و عظمت بادشاہ اکبر کے مقبرے کے دروازے کو بھی مات کرتا ہے اس پر کلام پاک کی آیتیں کندہ ہیں اگر دروازے پر کھڑے ہو کر اندر کے طرف دیکھیں تو چبوترے کے دوسرے سرے پر تاج کا نہر کے پانی میں پڑتا ہوا اکس عجب منظر پیش کرتا ہے نہر کے کنارے سرو سنوبر کے درخت عمارت کی شان کو دوبالہ کرتے ہیں فولوں اور پودوں پر غزب کا نکھار ہے سنگ مرمر کے چبوترے پر خوشنما فوارہ عجب سما پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے آگے وہ وسطی حصہ ہے جہاں ممتاز محل اور شاہ جہاں مدفون ہیں یعنی دفن ہیں دونوں قبر سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں ان پر قیمتی جواہر چڑے ہیں جس مقام پر سنگ سنگ موسیٰ کو پیوست کیا ہے کیا گیا ہے وہاں پتھروں کا پیوند مطلق دکھائی نہیں دیتا یہ کاریگری کا کمال ہے کہ داد کے قابل ہے تاج محل میں بڑے گمبد ہیں ان کے علاوہ دو گمبد دو ستی تالابوں کے دونوں طرف ہیں دیواروں پردوں اور قبروں پر قرآن مجید کی آیات کندہ ہیں اور ان کو گونا گو رنگوں کے قیمتی پتھنوں کے بیل بوٹوں سے آرازتہ کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے ایڈرم ان ماربل سوری ایڈریم ان ماربل کہتے ہیں ایڈریم ان ماربل ایڈریم ان خواب ماربل انہی پتھر ایک پتھر کا خواب کہتے ہیں روزہ تاج محل مغلے فن تعمیر مغلے فنی تعمیر کا بہترین نمونہ ہے اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسین مغبرہ ہے یہ شاہ جہان اور اس کے بیگم امتاز محل کی امیق محبت کی دائمی یادگار ہے اور اس نے بادشاہ شاہ جہان کو زندہ و جاوید کر دیا حکومت ہند اس روزہ اس روزے کی حفاظت اور سلامتی کا خیال رکھتی ہے اگر کہیں معمولی سا نقص یا خلل پڑ جائے تو فارن اسے رفع کر دیا جاتا ہے آثار قدیم کو بچانے کی غرض سے ہماری سرکار لاکھوں روپے صرف کرتی ہے اور ان کی دیکھ بال کے لیے ایک خاص محکمہ کر رکھا ہے روزہ تاج محل کا ترز تعمیر اکبر کی امارتوں سے مختلف ہے اکبر نے سنگ سرخ سے کام لیا جو کی شاہ جہان نے سنگ مرمر استعمال کیا اکبر کی تعمیرات کے خصوصیت عظمت اور قوت ہے تو تاج محل کی نمائع خوبی حسن و نزاکت ہے اکبر کی امارتوں سے جلال ٹپکتا ہے تو شاہ جہان کا تاج محل جمال کا مرکہ ہے ایک روز ایک رزمیاں ہے تو دوسرا رومان ہے ہندوستان کا مشہور عالم ہیرہ مشہور عالم ہیرہ کوہ نور اغیار اڑا کر لے گئے جو بالاخر برطانوی تاج کی جینت بنا اب فخر کرنے کو تاج محل کا وجود غنیمت ہے یہ ہیرہ زمانے کے دست بردر سے محفوظ ہے اور ہماری بے بہا قومی میراز ہے پیارے بچوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا جسے رمضان میں روزے کی حالت میں آپ کے لئے ویڈیو بنایا ہے بہت ہی محنت کر کے کوشش کر کے کہ آپ اچھے نمبر حاصل کریں آپ مجھے بتائیے گا جان پہ جان بک سے امپورٹنٹ کوشنز کا ویڈیو بنائیں یا نہیں آپ اس کے لئے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ اپنے سے لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس ویڈیو سے ریکارڈنگ کوئی کمی کوئی پیشی کوئی بات ہو کوئی سوال ہو کوئی کیوری ہو آپ مجھے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں ملتا ہوں ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ ایک زبردست کانٹینٹ کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ موسیقی